وہاں سارے نن بنگالی سی جنرلی تھے تو ہم تو یہی سمجھ دیتے ہیں کہ بنگالی ہمیں سرف کرتے کے لیے ہیں ہم نے تو رولرز ہیں اور اصل مالک ہم ہیں وہ ہی کہتے تھے کہ ہمارے پہلے کولونین ماسٹرز تھے گورے اب وہ چلے گئے ہیں اب یہ آگے ویسٹ پاکستان جب مین ٹائم جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو دونوں اپنی اپنی ٹیمیں اناؤنس کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ تو ایکچلی امان میں پاکستان کے دو ٹیمیں اتریں جورڈن کے ساتھ محصہ جورڈن کی ایک ٹیمیں پاکستان کے دو ٹیمیں اورگنیزرز پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات یہ ایک بہت بڑا اور ایک قابل احترام پاڈکست ہے میرا کیونکہ ہمارے پاس موجود ہیں ایک بہت بڑے گیسٹ ایکس گورنر سندھ اور مریم نواز صاحبہ کے سپوکس و حیصل زبایر عمر صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی کیا ہو رہا ہے آج کل بڑا اس کے لیے سب کے لیے یہی پاڈکست کا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ جو سیٹ اپ ہے نا یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے نا کالیر والار یہ بسیکلی ہم نے ابھی ایک ہفتے پیلے کروا ہے اچھا اچھا سو اس وجہ سے یہ اگر اچھا یہ اچھا سا گوڈ بزنس اچھا 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 امینہ پیچھے سے لے کے چلوں گا آپ کی بچپن سے سٹارٹ کروں گا بچپن سے کہ آپ کا بچپن کہاں گجرا کیونکہ آپ کے بھائی تو آفکورس ہیس ویری پاپیلر ایسا دمہر سا بچپن میرا سلب کیونکہ آپ کو شاید پتا ہو کہ آئی کم فرم این آرمی فیمبلی تو آرمی کے جو ان کا تھریکے کار ہوتا ہے ڈیرے سال دو سار حال چکا پوسٹنگ ہوتی ہے تو وی ور موونگ دھاکہ بھی رہے لاہور میں بھی انکرہ میں بھی پنڈی میں بھی ایپٹ آباد میں تو میری پیدائش ایپٹ آباد کی ہے تو جہاں جہاں آرمی کے سینٹرز ہیں نا تو آپ کی ٹرانسٹر وہاں ہوتی ہے تو آپ کی سکولنگ ایسے چینج ہوتی رہتی ہے اور فائنلی جب میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے تھے ریٹائر نہیں ہوئے تھے مفتو صاحب جس دن بنے پریزنٹ ٹیک آور کیا ہے بیس دیسمبر نیٹین سیونٹی ویڈی ایپٹ آباد کیا ہے تو اس وقت انہیں ساتھ جنرلز جو ریٹائر کیا تھے اس میں ریوالی صاحب ہی تھے تو اس وقت پھر ہم کراچی آگے ہیں انہیں سکولنگ انہیں انہیں پھر آئی بھی ہیں آپ کو دھاکہ کا ٹائم یاد ہے ہاں دھاکہ کا ٹائم یاد ہے کیا ایر سی آپ کی دھاکہ کا ٹائم اس وقت تو ہم سمجھتے کہ ہم جو ہماری جو سترہ سے میں پوچھنا رہا ہوں کہ اس وقت سن کیا تھا اس وقت سکت سکسٹی سکس آئی وز ٹین آئی ویڈی ایرمیمبر مچ میں نہیں ہی رمیمبر بکوز ادھر بڑی ایک انٹونمنٹ کی ایک لائف ہوتی ہے بڑی سبدست لائف ہوتی ہے انٹونمنٹ میں ہوتے ہیں چاہے وہ دھاکہ بھی تھا تو وہاں سارے نان بنگالی سی جنرلی تھے تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بنگالی ہمیں سرف کرتے کے لیے ہیں ہم نے تو رولرز ہیں اور اصل مالک ہم ہیں بلکل ایسی محول تھا اور ایسی تھی انکلار کہ آپ نے باپت سکتا ہے لیٹر بھی ریالائزد کے لیے تو کچھ نہیں صحیح نہیں تھا بکوز وہ ظاہر ہے جس طرح سے بنگالی دیکھتے تھے کہ یہ ویسٹ پاکستان سے آفیسر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے چھان ہے اور جس طرح سے وہ رہتے ہیں اور جو سرف کرنے کے لیے جیسے دیکھیں نا جیسے برڈیشز حکومت کرتے تھے تو اگر آپ پری پارٹیشن کے وہ دیکھیں محول تو پری پارٹیشن میں جو بھی بڑا جو وائسر ہے تو خیر بہت بڑا ہے میں تو ڈپٹی کمیشنر یا میجیسٹری ایٹ یا جو گھورے تھے کراچی میں اور لاہور میں جا تو وہ وہ رولرز اور جو پاکستانی یا انڈین انڈین نہیں کہہ سکتے ہوں سکت وہ ان کو سرف کرنے کے لیے دے جایے وہ درائیور کی ایسی 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 ایس انڈینیت کتنا ریاکشن تھا تو اس وقت سمجھ تھی اور انڈین ایسی 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 میں سب کچھ سامنے آ گیا اور اس کے بعد بھی ہمیں سمجھ رہی تھی کیونکہ سب کچھ کنٹرول لیتنا زیادہ تھا ہمیں تو سمجھ ابھی بھی نہیں آئی ایک لوگ بحث کرتے تھے میں جب ایک چیز کہتا ہوں کہ کنٹریز سیکھتی ہیں جو سبق سیکھتی ہیں جیسا جرمنی کی ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں جب ہٹلر کے پات آلائیڈ فورسز امریکہ یو ایس اور ساروں نے قبضہ کر لیا تو وہ جرمنی ٹویلوی ایس تک ہٹلر کے رول میں تھا اور وہ تباہی ہوئی کہ وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا اور سارے کے سارے جرمن سے تقریباً آلموسٹ نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی سکس پرسنٹ کمپلیٹلی سپورٹنگ ہٹلر تو جب انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تو آپ کو بتا کہ وہ امریکنز وغیرہ نے ڈیسائیڈ کے پریڈیشنز نے کہ ان کو یہ تو بتائیں کہ یہ ہٹلر کے زمانے میں ہو کیا رہا تھا تو انہوں نے مووی سینٹرز میں وہ چلاتے تھے جو بھی انہوں نے موویز بنائی تھی کانسنٹریشن کیا رکھی جہاں جیوز کو مارا چاہ رہا تھا تو وہ دکھاتے تھے تو جہمز جب جاتے تھے وہ آنکھیں نیچے کر کے اور کان بند کر کے بیٹھتے تھے سیمی پاکستانیز ریفیوز تو لیسٹر سیمی پاکستانیز کسی نے تھوڑا بہت بات کرنے یار دیکھو تو سہی نہ ہوا کیا تھا اور ہمیں گے پاکستانیز ہمیں گے پاکستانیز کہ کتنا خراب تھا اور یہ ہے کہ جرمنی ہمیں گے پاکستانیز جرمنی میں کوئی ہمیں گے پاکستانیز جو دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں یا جو ہٹلر کی بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں پاکستانیز انٹائر نیشن ریگریٹس دیر پاسٹ بٹ ویڈونٹ ہمارے ہاں ایک سخت ویژن ہے میں آپ کو اسی میں چیز آئیٹ کرتا ہوں میں برلین میں تھا نا تو میں نے اگزاکلی یہ سوال کیا تھوڑا در کے بوجھ رہا تھا میں ایک جرمن دوست سے میں نے بلے ایک بات بتاؤ تم لوگ اتنی نفرت کرتے ہو اور اتنا ریگریٹ کرتے ہو ہٹلر کے حوالے سے لیکن یہاں پر میں جتنی بھی یہاں پر یادگار دیکھ رہا ہوں جگہیں دیکھ رہا ہوں لینڈمارکز دیکھ رہا ہوں اس سے ہٹلر کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے تو اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی ہٹلر کے بارے میں پڑھاتے ہیں ہم دنیا کو بتاتے ہیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دوبارہ کوئی نیا ہٹلر پیدا نہ ہو اور مجھے اس کی بات لیٹرلی سمجھ آئی ایکچلی دی لیوی ان گلٹ آج کی بھی جنریشن ہے وہ ایک گلٹ میں رہتے ہیں کہ یہ how could we own ہٹلر and for such a long time there's no harm in living in guilt right there is no it is for the good of the German nation اگر ہم اگر ہم accept کر رہے ہیں as a پاکستانی nation as west پاکستانی زُسر وقت کے مقابلے میں کہ جو ہمارا برتاو تھا پنگالیز کے ساتھ وہ that was the main reason contributed towards the disintegration of پاکستان مطلب آپ میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں بھی parliamentary جمہوریت میں جب elections ہوتے ہیں تو اگر دو ہفتے یا تین ہفتے تک اسیمبلی کال نہیں ہوتے تو ریکشن آنا شروع ہو جاتے گے بھئی کیا ہو رہے ہیں بینزیر بھٹو in fact دیسمبر 1988 جب جیتی ہیں اور غلام اساق was trying to play games کہ جی وہ آپ بنانا چاہ رہے تھے کہ آپ کا فورن منسٹر یہ ہوگا اور فائننس منسٹر یہ ہوگا اپنی کابینہ میں پیپس پارٹی کو فورس کر رہے تھے اور اسی طرح تو پیپس پارٹی کا سٹرونگ ریکشن آنے شروع ہو گیا تھا ابھی آپ سوچیں کہ دیسمبر سیونتھ نائنٹین سیونٹی کوئلیکشن ہوئے ہیں اور جو چوبیس سال گزر چکے تھے تائیس سال بنگالیوں کے ساتھ ہوا تھا دیسمبر پورا گزر گیا جنبی پورا گزر گیا فیبری پورا گزر گیا پارلی منٹ نہیں کال ہو رہی تو اب آپ یہ بھی کہیں کہ بنگالیوں کا ریاکشن بھی نہیں آئے گا اور وہ سٹنگ مجورٹی مطلب وہ جو پاکستان میں ٹوٹل ملا آکے تھے تو ایس پاکستان میں وان سکسی نائن سیٹس تھیں وان سکسی سیون وہ جیتے تھے وچ گف دیم ایک کمفورٹیبل مجورٹی اوورال پاکستان بکوز اس سکت ان کی پاپلیشن زیادہ ہوتی تھی اب تو وہ بھی چینج ہو گیا تو ہم نے کبھی وہ ایکسیپٹ کیا ہی نہیں کہ وہ جو ان کا کنسرن تھا جو ریاکشن تھا ان کا اتنا سٹرونگ وہ تھا اس کے ساتھ زیادتیاں تھی وہ ہی کہتے تھے کہ ہمارے پہلے کولونین ماسٹرز تھے گورے اب وہ چلے گئے اب یہ آگے ویس پاکستان ویس پاکستان چیزیں ہوتی ہیں جس طرح نائنٹین ففٹی سکس میں جا کے کونسٹیوشن بنا ابھی الیکشن ہونا تھا نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس سے ان کو مجورٹی ملنی تھی ان کے ریپرزنٹیٹیوز نے رول کرنا تھا تو وہ موقع نہیں مارشاللہ لگ گیا اور مارشاللہ جو یہاں لوگ سمجھتے نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں سمجھتے مارشاللہ جب لگتا ہے اور خاص طور پر ویڈیس پاکستان بینگ دیر ان مجورٹی پاکستان کی فوج جو ہے مجورٹی پنچاب سے آتی ہے اور پہلے سے آتی ہے ہاں پہلے سے آتی ہے پری پارٹیشن تو فیصلہ سازی ساری پنچاب کے پاس سیل جاتی ہے نا فیصلہ سازی میں آپ شامل ہی نہیں ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں بیٹھ کے سندھ میں جو بھی تھے اس وقت یہ منگال میں جو بھی تھے کہ بھئی ہم اس ملک میں کیا ہیں اگر فیصلہ سازی میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے that is why پاکستان میں جب کہتے ہیں نا جمہوریت پارلیمنٹری جمہوریت کیوں پاکستان میں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہاں ہر different communities ہیں ایک homogenous تو ہے نہیں پاکستان یہ ایران کی طرح یا چائنا کی طرح یا جب نہیں کی طرح پاکستان did not come as a result of nationalistic ہمارا تو ظاہر سے بات ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے بہرہ ایک الگ لمبی ہے for the muslims of subcontinent or whatever yeah but یہ ہے کہ حسینہ واجد نے ابھی ریسنٹلی یہ بولا ہے کہ state of pakistan کو apologize کرنا چاہیے ایک جنرل مشرف جب گئے تھے دوہزار چار میں یا جب بھی گئے تھے مجھے نہیں یاد اس وقت انہوں نے in a way acknowledge کیا تھا officially مافی مانگنے والی بات نہیں ہے جنرل مشرف went to a great extent میرا خیال ہے وہ کافی حد تک گئے تھے but short of the Bengali expectations کیونکہ یہاں بھی تو ایک reaction آنا شروع ہوتا ہے وہ تو جنرل مشرف تھا military chiefs بھی تھا president بھی تھا تو وہ تو اس حد تک جا بھی سکتا تھا اگر آج میرا خیال ہے prime minister یا کوئی بھی جائے وہ تو غدار کیا واپس پہنے آنے دیں جہاز جہاز کماتے ہیں جہاز کماتے ہیں جہاز کماتے ہیں پاکستانیز پاکستانیز کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے سے کتنی غلطیاں ہوئیں تھیں اور کتنا legitimate struggle تھی بنگالیز کی یہ اگر ہمیں محسوس ہو اگر ہم خود acknowledge کریں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو اور سب کو یہ بتائیں کہ جی یہ کیا struggle تھی کیا ہوا کہ آپ تو ظاہر ہے 52 years ہو گئے ہیں اب acknowledge کرنا لیکن آج بھی جو بھی میری بات سنیں گے تو مجھے بہت بھر بھر کے گالیاں دیں گے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جیسور میں کیا ہوا تھا اور آپ کو ڈھاکا میں نہیں پتا کیا ہوا تھا ڈھاکا یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا اور سو آن یا مجیور ایمان کیا جاتا تھا اور اگرتلا کیس was a genuine case that is what the argument goes کہ اگرتلا کیس was a genuine case اب مجھے نہیں پتا اس کے کتنی genuine تھا پت اس میں یہ ضرور تھا کہ he was meeting انڈین کانسل جنرل وہاں ڈھاکا میں 1966 سے وہ ایک باتچیت شروع ہو گئی تھی اگرتلا is a place جو across the border in انڈیا ہے وہاں جا کے شاید کوئی ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انڈیا obviously funded وہ تو سب کو پتا ہے انڈیا militarily supported the creation of Bangladesh there's no doubt about that but وہ اصل reasons نہیں تھے اصل reasons کچھ اور تھے کہ آپ نے ان کے legitimate right to be part of the decision making process of Pakistan especially of east Pakistan representing them وہاں گورنر سب سے پہلے ایک جو famous جنرل آزم گئے 1960s میں میرا خیالہ جنرل آزم ہوتے تھے جب military rule آیا 1958 میں وہ کہتے تھے ان کو وہ بنگالیز love him why would بنگالیز love him بنگالیز would love someone from their own community بڑا natural سی بات تو کسی بنگالی کو نہیں بنایا ایک جنرل آزم کو بھیج دیا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں even 71 جب وہ ہوئے جنرل ساہبزادہ یاکوب تھے جنرل ساہبزادہ یاکوب جب وہ crisis بڑا ہے جنرل ساہبزادہ یاکوب was governor there and marshal allah administrator because marshal allah تھا Pakistan پھر اس کے بعد چینج کیا وائس ایڈیرر ایڈیر احسن تھے وائس ایڈیر احسن was also famous he was ADC to قیدی آزم at one time تو انہوں نے بھی ریزائن کر دیا because انہوں نے بھی جنرل آیا کو یہ مشوہ دیا کہ آپ اس میں یہ نہ کریں کیا اس وقت جو سنتیمنٹ ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ یہ we are sitting on something جو آپ control نہیں کر سکیں جنرل آیا کیا کر رہے تھے اس وقت نیوی بھی بھی جنرل آنی نیوی 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 بیدی ریزن باید جنرل آیا کے بارے جو جنرل وہ ہے acceptability he was one of the brilliant generals that Pakistan had yeah 65 war میں ان کی بڑی زبدست performance تھی کشمیر میں تھے he was managing a division but the fact of the matter is that حالات جب اتنے خراب ہو چکے ہوں تو وہ اس وقت کی فیصلہ سازی فرس ٹائم ان کو 1948 میں آپ نے کہ بنگالی نیشنل لینگویج نہیں ہو گی جو سب سے کم بولی جانے والی لینگویج تھی وہ نیشنل لینگویج تھی پاکستان کے حصے میں پاکستان میں جو آیا حصہ اس میں تو اردو بولی نہیں جاتی تھی پنجاب پنجابی بلوچستان یہا حقیقت اینیویز وہ ایک تھا اردو کو میں تھوڑا سا بولوں گا اس وقت پورے اس ریجن کے اندر اردو بولی جاتی تھی مطلب رابطے کی زبان ہوا کرتی تھی رابطے کی زبان آپ کہیں گے جب بات آئے گی جو سب سے زیادہ لوگ ہیں ان کی زبان کو جو آپ نے کیا میٹ سکسٹیز میں آکے آپ نے ایکسپٹ کیا بات کو اردو کو اور بنگالی کو دونوں کو نیشنل لیگویج بنا دیا وہ بلکل بھی بولی رہی جاتی اس پر تو میں بلکل ایکسپٹ کروں گا اس بات کو غلط فیصلہ تھے لیکن نائیٹین فیفٹی سکسٹ چھے نوکاتی پھر میں آپ کو ایک چیز بتاتا پہلے الیکشن پاکستان میں ہوا تھا پاکستان بننے کے بعد ایس پاکستان اسیمبلی کا الیکشن تین سو سیٹیں تھی مسلم لیگ دو سو اٹھاسی سیٹیں ہار گئیں وہاں ایک نئی پارٹی بنی اور وہ جیت گئی تو چونکہ وہ جیت زور دے پارٹی کے بیسی پر حالانکہ پاپلیشن وہاں زیادہ تھی اور جو پارلمنٹری جمہوریت کا بیسی ہوتی ہے ایڈلٹ فرنچائز کے ون من ووٹ وہ ہم نے کہا اتنی سیٹیں ایس پاکستان کی ہوئیں کی جیتنی ویس پاکستان کی ہوئیں کی پاپلیشن یہاں ایس تھی ایس اگر اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو accept نہیں کیا تھا بنگالی نہیں کیا ہم نے اسیمبلی توڑ دی ہم نے اسیمبلی کال نہیں کی فیصلے سارے یہاں ہو رہے تھے وہاں تو فیصلے ہوئی نہیں رہے کیونکہ مجیب کی بھی اس میں بہت بڑی کنٹریبیشن ہے اور اس کی ایک بڑی اگزیمپل ہے کیونکہ لوگ پھر وہ کہتے ہیں آپ ہسٹی کو صحیح پیش نہیں کر رہے آپ سوچیں کہ ایک بندہ ہے جو کہ نیشنل اسیمبلی پاکستان جس میں نے دیسیمبر 7 کو الیکشن ہوئے نائنٹی سیویٹی ہی نیور سیٹ فوٹ ان ویس پاکستان فر دوس بڑی سٹرینج سی بات ہے جہاں آپ کا capital ہے اسلام آب آپ کیوں نہیں آئیں تو وہ بھی ایک پارٹ ہے اس میں ملٹی پل فیکٹرز ہے مجیب نہیں کہ بنگالی کا کسور تھا اگر مجیب ہم ریشو کر دیکھے ہمارا کسور زیادہ تھا ہمارا تو بہت تھا ملٹی آپریشن کی جو وہاں تھے ان کا کوئی کسور نہیں تھا بھی تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو بھوم دیا جائے گا اور بہت حد تک ایسا ہوا آپ نے دھاکہ میں آپ کی کی جیسور میں تھی پاکستان فوج کی وہاں سوچیں وہاں آفسر اس کے ساتھ ہوا کیا ہوگا مطلب پروٹالیٹی ہوئی ان کو برے طریق سے مارا گیا اور ان فیکٹ جو جنرل زیاور ریمان جو بات میں جنرل بنے جو پریسیڈ بھی بنے بھنگلہ دیش کے he was the first one to claim انڈپینڈنس the day after the military operations was launched وہ جیسور سے تھے he was based جیسور اور وہاں سے پھر انہ نے جا کے ریڈیو پر اعلان کیا سو وہ سارے جو بنگالی فوجی تھے وہ بالکل اگنسٹ ہو گئے اپنے کمانڈرز کے اگنسٹ ہو گئے اور فیملیز کو مارا گیا سو بروٹالیٹی وہ جب آپ کی دیکھیں نا جس طرح ہم پہلے بات کرتے جوانی میں جب بروٹالیٹی شروع ہو جاتی تو سمجھ سے باہر ہوتے then you are enemies اور پھر آپ ایک دوسرے کو جب تک مارے گئے ترام بندہ بہت بہت مر ہے اس میں بہت مر ہے دیکھیں نو مہینے سیبل وار ہوئی اور اسی لئے میں کہتا ہوں پاکستانیز کو جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ فگرز بڑی اگزیجریٹڈ ہیں وہ ہوں گی اگزیجریٹڈ اور ہیں بھی اگزیجریٹڈ چاہے ریپ کے کیسز ہیں چاہے کلنگز ہیں یا جو بھی ہیں ہوت نہیں ہو نہیں سکتی اگر پچاس ہزار بھی تھے پچاس ہزار is a shameful act نا اگر ہوا ہے تو اگر ہوا ہے تو ہمارے سے غلطی ہوئی ہے بہت کنڈیشن ہماری وجہ سے ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے سوچنی چاہیے تھی جب آپ الیکٹورال پروسس میں جا رہے تھے اس سے پہلے سوچنی چاہیے تھی انیویس وہ پاس ہیسٹری ہے اور ہمارے ہیسٹری اور پڑھائی جاتی ہے مجھے آج کل کی کتابیں نہیں بتا جب امران خان پرائم منیسٹر تھے تو وہ بالکل یہ تھا میں نے خود پڑھی بچوں سے لے کے وہ کتاب کہ اس میں ایسے بتایا جاتا تھا کہ بالکل امران خان جب تک نہیں آئے تو پاکستان میں کچھ کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی نہ روڈ بنی تھی نہ موٹر وی بنی میں مزاک نہیں کر رہا نہ ڈیمس بنی تھی نہ کچھ ہوا تھا امران خان آیا اور پھر سارا سٹارٹ اسی طرح اگر آپ سکسٹیز میں چلیں گے سب کچھ ایوب خان کی وجہ سے ہوا تھا ٹھیک پھر پھٹو کی وجہ سے ایڈون نوی ایتنا ہمارے ہاں بھائی ایف آئی ایم سمثنگ تو خود ہسٹری ریکارڈ کر لے گی مجھے زبدستی ہسٹری کی بکس میں دلوانا تو چھتی نہیں لیکن یہ انٹرسنگ نہیں لگتا کہ ہم دوہزار تیس کے انر اٹلیسٹ بات کر سکتے ہیں سیونٹی ون کی اور اس طرح کے معاملات کی کل کے پہلے آپ لوگ کر سکتے تھے اس طرح پہلے نہیں کر سکتے تھے ٹی بی چینل پہلے میں جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت میں ریکللی نیوز اپنی جو انڈیپنڈنس دے 26 مارچ جس دن یا بی جانا 26 مارچ آرمی آپریشن جب بہتا ستارڈ وہ دیکلیر کیا تھا انہوں نے انڈیپنڈنس تو وہ میں نے ارٹیکل لکھتا 50 years on بانگلہ دیش تو اس کے اندر میرا جو کونسپت تیب کونسپتا بکوز ای دنیت مانت تو مچ کونترورسی کس کا گسور تھا بٹ میرا بیسکلی جس یہ تھا کہ بھائی ہمارے سے جو غلطی ہوئی ہیں وہ ہمیں accept کرنی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے لحاظ سبق حاصل کرنا چاہیے بنگلہ دیش جو ہماری تنکنگ تھی ویسٹ پاکستانی elite کی اور decision makers کی اگر آپ بکس پڑھیں نا ایوب خان کی پڑھیں گوھر گوھر جو بھی دوسرے جو پی لیڈرس تھے الطاف گوھر اور ان کی آپ کتابیں پڑھیں یا دوسرے کتابیں پڑھیں سکسٹیز کی جو ہماری فیصلہ سازی ہو رہی ہوتے تو ہمارا بالکل کنونس تھا کہ یہ بنگلہ دیش الگ ہو جائے گا اور وہ بالکل مزاگ میں کہتے ان کو ہونے دو یہ خود روئیں گے اور ہنری کسنجر ہم اگزیمپلز دیتے ہیں ہر چیز کے لحاظ سے بنگلہ دیش نے کتنی زباد ترقی کی ہے اور باوجود اس کے جس کو پاکستان میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں کرپشن ہے بنگلہ دیش کافی کرپٹ ہے ہر لحاظ پر تو that is not the issue کہ قومیں جو ترقی نہیں کرتی ہیں ایک process ہے جو continuation of the process ان کو ملا ہے اور وہ بھی کچھ سالوں کے بعد after experimenting with military rulers and so on they have since the early 90s جب سے جنرل اشاد کو ڈیپوس کیا تھا تو وہ ایک 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 بھنگلہ دیش نے ترقی کی میں تو کسی بھی چیف ایگزیکٹیف کو پاکستان میں یہ کہتا ہمیں ایک proper study کرنی چاہیے کئی چیزیں سامنے نظر آتی کس طرح سے ان کی ایک سپورٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو نان الائن رکھ کے اپنی عورتوں سے کام پاکستان کہ جہاں ہم ایڈوکیشن کی کمی کی بات کرتے ہیلتھ کے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ عورتوں کا نوٹ آنلی کے آنی ایڈوکیٹی رہنا ہے دیکھ نا جیڈی پی جو ہم کہتے نا گروس ڈمیسٹر پروڈیکٹ وہ is the total sum of everything that is there in the country تو اگر 50% population تکریبا اس میں contribute نہیں کر رہی ہوگی اور پتہ نہیں آپ گئے ہیں ڈھاکہ یا نہیں گئے ہیں میں گیا فرس ٹائم 2011 میں اور میں نے ایک چیز جو وزیبل ڈیفرنس دیکھا وہ عورتوں کی پریسنس دیکھا پولیس کی وہ جو میں کھڑی رہی ہیں عورتیں کھڑی رہی ہیں ائرپورٹ پر آپ کو عورتیں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی ہوتلز میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی موٹر بائکس پر فیکٹریز میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی سو دی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو پیل فیر پڑی لکھی ایک عورت ہونے کا مطبع یہ کہ ان کے بچے تھا لیکن ہم جو بنگلہ دیش پہ نکل گئے لیکن وہاں پہ نہیں ہے بنگلہ دیش میں ابھی تک بائی دوئے انڈیا میں پاکسان مسلم لیگ ہے آپ کو بتا پاکسان مسلم لیگ نون پاکسان مسلم لیگ ہے پاکسان مسلم لیگ پہلے ہوتا تھا اللہ انڈیا مسلم لیگ جس نے جدو جہد کی اور پاکسان بنایا سو جب پاکسان بن گیا تو دیسیمبر 1947 میں اس کے فرس ٹائم پھل ڈیویجن ہوئی کہ اب تو we are not part of انڈیا تو all انڈیا مسلم لیگ تو کھلا نہیں سکتے so all انڈیا مسلم لیگ کا ٹائگ انہوں نے رکھا i think if i am not wrong کرٹناٹکہ سٹیٹ ہے اور وہاں سے منسٹر لیول پر بھی بنے سٹیٹ منسٹر فارانہ فیس بھی بنے اور وہاں سے اب تھوڑا سا ان کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں رہی ہے پر ہمیشہ ان کے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکٹ آج تک ہوتے رہے ہیں یہ بھی بڑی امیزنگ بات ہے واہ بھئی آپ کی ہسٹری کی ناللیج تو بڑی انٹرسٹنگ ہے میں تھوڑا سا آپ کو بنگلدیس سے انڈیا کی طرف پی لے کر آتا ہوں دیو تنگ کہ ہمارے انڈیا سے تعلقات پہلی فرصت میں ٹھیک ہونے چاہیے مطبع وہ دیکھیں قائد اظم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی جو ڈویجن ہو رہا تھا انڈیا لیڈرشپ کی طرف سے کانگرس لیڈرشپ کی طرف سے اور جو مسلم تھے جو اپوس کر رہے تھے کریشن اور پاکستان ان کی طرف سے کہ جی یہ غلط آپ کر رہے ہیں قائد اظم کا ایک جو بیسک جواب تھا کہ اگر ہم الگ الگ ہوں تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے رہیں کہ ابھی ہر وقت لڑائی ہوتی ہے مسلمان کو گریونس ہوتی مسلمان کو کہ جی ہمیں وہ اس ریشو سے ہمیں ہماری پریزنس نہیں نہ ملیٹری میں نہ بیورکری میں نہ ایجوکیشن میں اور پھر رائی ہوتے ہیں سارا رائی ہوتے ہیں تو اگر ہم الگ ہوں گے اور آپ الگ ہوں گے تو ہمارا اور آپ کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں ہوگا جو 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 ہم نے گھر الگ الگ کر لینا ہے یہ والا سسٹم تھا کائدازم نے بھی کائدازم اگر آپ پڑھیں تو ہی نیور تھوڑ کہ پاکستان لینا سوڑ ہی گئی بیک اور پاکستان بن ایک یہ کونسپ تھا کہ پاکستان لیو لائک پیسفول نیبل اس میں سارا قصور جائے پاکستان کنی اور انڈیا کافی کنٹیبیوٹ کیے اس سارے میس میں توڑز گوڈ ریلیشنشپ بیٹھین پاکستان اور انڈیا پاکستان ہی ہیں اور ہم پاکستان ہی کی طرف دیکھ کے کہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور میں نہیں موڈی تنک کیا انڈیا اس گلوبل ایکنومک جائنٹ پاکستان اس پاکستان انڈیا انڈیا آکے انویسمنٹ کر رہی ہے اس کو تو چھوڑتے ساؤدھی ارابیا یو اے ان کا چائنہ کا دیکھ لیں اسرائیل اسرائیل تو اتنی بڑی مارکٹ ہے اتنی ایڈوانس تیکنولوجی ہے اتنا بڑا سائز ہے میڈل کلاس کا اتنا بڑا سائز ہے کہ کنو کمپنی ان در ورلد کن اگنور سچا مارکٹ چاہے وہ کوئی موبائل فون بنانے والا ہو چاہے وہ بڑی گاڑیاں بنانے والا ہو یا جو بھی جس بسنس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں انڈیا is a market that no one can ignore and that is why for many many decades جو ہم کہہ رہے نا کہ پاکستان اور انڈیا کی ریلیشنشپ ہمارا جو decision makers ان کی thinking تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ خراب relation کو balance off کر لیں کہ اپنے مسلم کنٹریز کے ساتھ اچھی relationship سے سجیس 65 war ہوئی ایک example تھی ترکی تھا سعودی ریبی تھا جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے سب پاکستان کھل کھلا سپورٹ کرتے دی کھلا 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 انڈیا کھلا 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 سعودی ریبی جو ہے وہ پریفر کرتے انڈیا دن پاکستان آپ پیش سائز دی انڈیوی ایو ایس تو خیر ہے اس تینکیو کہہ دس لاکھ جو کریٹ کر رہا تاٹا نے بلین ڈالرز اس کو جب میں جب عیدیو میں کام کر رہا تو عیدیو پاکستان کی ٹوٹل اس اکس چھتھ دھائی ازار امپلوئیز اور یہ میں بات کر رہا ہوں دوہزار آٹھ دوہزار نو کی دوہزار عیدیو انڈیو آٹھ 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 تاکستان پاکستان وقت شد کرنیو Over a period of just few years that was happening. Because 91 میں جب منمون سنگھ فائنس منسٹر بنے ہیں نرشمہ راؤ پرائم منسٹر بنے ہیں تو اس سے پہلے تو ان کی سوشلسٹ ایکانومی تھی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 1990 میں جو پاکستان نے ریفارمز کیا تھے under پرائم منسٹر نواز شریف جو کہ earth shattering ریفارمز تھے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے اس سے پہلے وہ decade old ریفارمز چلے آ رہے تھے جو بھی آپ ادارہ چاہے کسٹمز اٹھا لیں چاہے پولیس اٹھا لیں چاہے ایپی آر اٹھا لیں ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہر چیز میں ہم وہی پرانہ بریڈیس سٹائل وہ فالو کر رہے تھے اور نواز شریف لٹلی بروک ایوریتنگ اور میں آپ کے اس میں کہ کتنے فار ریچنگ تھے کہ میں اس وقت آئی بی ایم میں کام کرتا تھا اور فورن کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کا آج کلے ایک مسئلہ وہ چل رہا ہے ان کا پروفیٹ رمیٹرز فسا ہے بکرز فورن کمپنی اگر ہے تو اس کا ایک نمبر وان اوبجیکٹیو یہ ہے کہ جو یہاں سے آپ نے پروفیٹ کمائے وہ باہر جائیں ان کے ایڈ کورٹر بڑا سمپل سا ہے اور ایس ارلی جائے ایس پوسیبل اس وقت پاکستان میں اتنا خراب ہر چیز کی طرح اتنا خراب سسٹم تھا کہ تین سال تقریباً لگتے تھے between the closing of your books and being able to remit the profit اور وہ تین سال میں you had to face the humiliation of the state bank babus وہ ہمارے سے یہ کہتے تھے کہ یار آپ کو شرم نہیں آتی آپ گوروں کے لیے کام کر رہے ہیں مطبع اس قسم کا attitude تھا جب وہ finally جا کے اگر سو روپے profit ہے نا تو وہ finally تین سال کے بعد ستر روپے اللہ کرتا تھا کہتے ہیں یہ تیس روپے آپ کے نہیں بنتے profit یہ نہیں آپ بھیج سکتے you know what was the difference جو reforms کی میں بات کر رہا ہوں یا اگزامپل دینا ہے Pepsi McDonald's کی ہا ہا سارے سارے جو foreign companies جو کام کرتی ہیں اس وقت تو بہت کرتی تھی اب تو بہت کام ہے Bank of America City Bank Chase Maniton I mean you name it every American company was operating here اور European company نواز شریف سے ہم نے شکایت کی اور تین سال کو reduce کر کے تین ڈن کر دیا تھا three days this was اس سے زیادہ breakthrough کوئی government کر سکتی تھی اور بڑا سمپل سا تھا کہ آپ straight bank جاتے کیوں ہیں انہوں نے پوچھا آپ straight bank کیا تعلق ہے یہ تو آپ کا rule ہے آپ ختم کر دیں اور اگر آپ اپنے commercial bank جائیں ان کو کہیں profit remit کرتے تو پھر کسی وہ bureaucrate کوئی نہ کوئی ضرور وہ بیچ پہ کرتے سر وہ تو اگر یہ close job کرتے ہیں اس کے بعد 8 مہین کے بعد 9 مہین کے بعد audit ہوتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے confirm ہوتا ہے اصل profit ہے کیا so they might be remitting higher profit than what the reality would be which will become known after 7 or 8 months تو نواز شریف صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے آپ ان سے undertaking لے لیں ساری foreign companies سے کہ اگر بعد میں establish ہوا کہ یہ آپ نے زیادہ بھیج دیا تو آپ واپس لے کے آنگے everyone was ready اب سوچیں کہ آسان کی طرح ایک تو وہ جو تین سال تک آپ کے چکہ straight bankے تھے وہ ختم بہت صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں منمون سنگھ جب finance minister بنے تو actually he copied some of the reforms and he sent people here to پاکستان to study the reforms because it was a socialist economy انڈیا اور بھسے ہوئے تھے پوری طریقے سے اور وہ اس وقت ان کے foreign exchange reserves تقریباً دو سو ملین ڈالر تھے اب سوچ لیں for a size of انڈیا تو they were going nowhere that is when they went to IMF and that is the only time they went to IMF the only time first and last time so انہوں نے ایکانومی اپنی socialist economy ختم کی اور market based economy شروع کی اور سبت دست رقی کی اور واپس مڑ کے نہیں دیکھا ہم 23 دفعہ جا چکے ماشاءاللہ 23 دفعہ ورلڈ ریکارڈ ہے IMF اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بے شک مجھے واپس بلا لیں میرا ویسے کوئی بھی clip پرانا کوئی بھی نہیں چلا سکتا کہ میں نے کچھ اور بات کی تھی اور ابھی بعد میں حالات آج میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے گی جو بھی آئے گی پاکستان میں وہ IMF کے پاس پھر جائے گی ایک نئے پروگرام کے لیے یہ پروگرام جون میں ختم ہو رہا ہے اور ہم جس طرح سے فسے ہوئے ہیں اس حساب سے اکتوبر میں جس طرح سے اندازہ کے الیکشنز ہوں کے تو الیکشنز کے پات پھر ہم IMF کے پاس جائے گے وچ مینز IMF is supposed to be a one time prescription کہ آپ جاتے IMF کے پاس کہ میرے پاس اس وقت ٹھیک ہے میں آپ کو ہیلپ کروں گا آپ مجھے بتائیں آپ ایکانومی کو فکس کیسے کریں گے بلکل پروگرام ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ پوچھتے کہ مختلف شعبوں میں آپ کیسے فکس کریں گے آپ کہتے نا آپ کی چھ سو سات سو بلین روپے کی بلیڈنگ ہو کیسے فکس کریں گے سٹیل مل کو کیسے فکس کریں گے ٹیس کلیکشن کی بات کرتے ٹیس کی بات کرتے ایک بسکلی وہ بات کرتے جو کہ بلکل صحیح بات ایک تو ایمی کو میں کبھی بھی پتہ نہیں اس کو دشمن بنا کے پیش کیا جاتا ہے ایمی ایک بینک کی جان مجھ کی نیریٹیو بنایا ہے کہ ایمی ایک ایسا ادارہ ہے اگر آپ ٹیکس ریفارمز آپ کو کس نے روکا ہوئے ٹیکس ریفارمز پر آپ کو بڑا سمپل سا فورمول جو آپ بھی اور میں بھی اگری کریں گے کہ جہاں سے بھی آپ کو انکم ہوتی ہے چاہے آپ منفیکٹر سیکٹر میں سرویس سیکٹر میں اگری کلچر میں جہاں بھی ہیں اگر سو روپے انکم ہوتی ہے تو ڈیٹ شوڈ بھی ایک ایک ور ای چاہے آپ اپنے اگری کلچر سے کما کے آئیں چاہے آپ ایک سیلیڈ پیشہ ہیں سو روپے سب کے لئے سیم ٹیکس ہونا چاہیے بڑا سیمپل سا فارمولا ہے لیکن آپ یہ گرمنٹ کیوں نہیں میں اتنا سیریس ہی کہ جو ٹی وی پر بیٹھ گئے یا پوڈکاس میں بیٹھ گئے کہ ہمارے لیے لازمی ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا پاکستان کے فیوچر کے لیے لازمی ہیں کیونکہ پھر میں یہ کہوں گا جو فیصلہ سازی کرنے والے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹی سو روپے کا ہے پاکستان کا جو بورڈر اس کے اکراس دو کلومیٹر اندر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ٹی پیاس مل رہا ہوگا ٹھیک ہے ٹی ٹریڈ اس کے ساتھ نیبر کے ساتھ کیوں نیچرل سی بات ہوتی ہے سیم ہیبیٹس ہوتی لینگویج تقریباً سیم ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کسٹ کم ہوتی ہے کیونکہ اترا فرق نہیں ہوتا جس طرح ہمیں تو جس انڈیا کے حوالے سے جلدی بھی آتا ہے اب آپ وہاں سے مہوائیں یا میکسی کو سے مہوائیں تو کوئی بھی اچھا یہی تو فورنرز آپ کو کہتے ہیں یار آپ فکس کیوں نہیں کرتے آپ اچھا لوگ میں پھر وضاعت کرتا یہ جو ہے اس میں انڈیا کی بہت کنٹیبوشن ہے فیکٹ اور میٹر اس کہ ہم نے کیا ایفرٹ کی ہیں ہم پتہ کیسے کہتے بچہ ہوتا فیل ہو کے آتے تو سارا قصور ڈال دیتا اپنے ٹیچر پر یا لائیوری میں کتاب نہیں تھی یا وہ کویسٹنز آگے جو پڑھایا ہی نہیں تھا پیپر پیپر اپنی ایفرٹ کیا ہے وہ جو آپ بات کر رہے تھے تو جب بھی ہم آئے خاص تب نائنٹیز کا پیرٹ تب نائنٹی سیون میں جب میان نواز شریف آئے اس دوران جو بریک تھو ہوا تھا انڈیا کے ساتھ امین واجپائی صاحب یہاں آئے پاکستان لاہور آئے تھے ایک بڑا زبدست لاہور ایگریمنٹ سائن ہوا تھا تو وہ جو سائن ہوا تھا اس کو سبوٹاج کیا گیا جہاں ہم تھوڑا سا موف کرنا شروع کرتے تھوڑا خان پرائم مینیسٹر ہو یا شیباد شریف ہو یا جو بھی پرائم مینیسٹر ایک تو ہمیں از نیشن سمجھ نا چاہیے کہ جو فوران پولیسی انیشیٹیوز بریک تھوڑھ ہوتے اس میں پرسنل ریلیشنشپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ یو ایس چائنا دیکھ لیں جب 1971 ریلیشنشپ بڑی پھر چوین لائی کے ساتھ آپ اسرائیل ایجیپ کا دیکھ لیں ریلیشنشپ وہ کیسے بڑا تھا بیک ٹو ڈیپلومی سی ہوتی پریسیڈ انور سادات اور بیگن تھے پرائم منیسٹر اسرائیل کے ان کی آپس کی ریلیشنشپ بڑی اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا وہ مودی کیوں ہے مودی ان کے لئے غدار ہے جب تک آپ خود بتائیں پرسنل ریلیشنشپ آپ بلٹ کریں گے کانفرٹنس ہوتا ہے ایک دوسرے میں اس کی نیت صاف ہے میں نے تو انڈینز کو یہ کہا دوہزار پندرہ میں دوہزار سولہ میں کہ یار اس سے زیادہ کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ جو چینونلی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ سائی ہو لیکن کچھ ہوسٹیلیٹی یہاں سے آتی جس تر نائنٹی میں جب واج پائی آئے تھے تو مشرف صاحب ماشاءاللہ وہ تھے چیف تھے اس گات they ریفیوز تو گو ان ریسی پارٹیز ان دی سابوٹیج صرف ہماری پارٹی میں ایسے نہیں ہماری پارٹی میں بھی ایسے ہیں لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بریک تھوڑ کرنے کے لئے بہت ہمت چیئی ہوتی جس انور سادہ اس نے اتنا بڑا بریک تھوڑ کیا بٹ اس کو مار دیا اسی بیسی پر جان سے مار دیا کہ بکوز ہی انیشی ایسے پیس پروسس پروسس ایسرائی اب وہ اس کی من ایسے جان اور اس کو سبز زیادہ گالیاں پڑی اس کے بات جارڈن آیا تھوڑی سی کام گالیاں پڑی اب UAE بہرین سارے سارے آگیں تو سب صحیح ہے ٹریڈ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہے بکوز ایک یہ ریالائز کیا کہ جنگوں سے کیا ملے 48 میں جنگ ہوئی 67 میں جنگ ہوئی 73 میں جنگ ہوئی اور سفر کون کر رہا تھا جو عام لوگ تھے یہ نہیں کہہ کہ دس ایسے بیس سلیوشن پلیسطینین کے لیے حوارہ بھی دل دکھتا ہے ان کے لیے یہ حقیقت ہے بہت جو کارگل میں کیا گیا وہ کشمیر لینے کیا گیا تھا 65 میں جو شروع کیا تھا جبرالٹر کا جو بھی تھا چھے سپتمبر کو انہوں نے سارے بارڈرز کو لیتے اسے پہلے دو مہینے ہم چڑھائی کر رہے تھے تاکہ کشمیر کو لے لیں گے تو فیل ہو گئے تو ملٹیرلی فیل ہوئے پھر ہر جنگ کے بعد اور اس کے لیے پاکستان کے عام لوگوں نے جو پرائز پہ کیا پہ ایک جنگ ہوتی ہے 60 میں بڑی زبدست ترقی کیا یوب خان کے وقت 65 وار اگر نہ ہوتی پاکستان جو ترقی کا جو وہ تھا تھریکے کار وہ تو کنٹینیو رہتا نا آپ نے جنگ کی پورا بیک فائر کر دیا and that is ساہر لدیانوی صاحب کی اے شریف انسانوں اس کا نام ہے اس کا بیچ کا مسرہ ایسا ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی تو پھر اے شریف انسانوں جنگ تلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبی کے آنگن میں شما جلتی رہے تو بہتر ہے بہت بڑی نظم اور بہتری نظم میں آپ کو ایک 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 سٹیٹسمنشپ کی کہ ہاو تو ہنڈل ایک سیچویشن پاکستان انڈیا کے بورڈر پر بڑی زیادہ آپس میں وہ ہونا شروع ہو گیا گولہ باری وہاں سے یہاں اور سیمیلی ہم ہم بہتر 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 نواز شریف اس بہتر 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 نگوزیشن بہتر 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 اگر آپ کام دروازے بند کئے ہوں گے تو دبا کے گولا باری اور اس سمجھتا ہوں میرے میں اتنا سینس ہے اتنے میرے سٹرانگ آرگومنٹس ہیں کہ میں جا کے اپنے انڈینز کو کنونس کروں کہ یہ دونوں کی بہتری کے لیے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ میسیج ہم ہم ہمارے سارے پرائیم منسٹرز یا دوسرے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو اتنے پیسے خرش کرتے ہیں ڈیفینس پر آئیں مل کے ہم اس کو کم کریں اور عوام کی جو غربت کو ختم کرنے کے لیے بھائی انڈیا is not listening let's say concede تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ because انڈیا نہیں سن رہا تو ہم اپنی لوگوں کو بھوک سے مار کے رکھیں گے آج بھی لوگ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں آج بھی تقریباً آٹھ ناؤ کروڑ گربت کی لکیت سے نیچے رہتے ہیں سو ہمیں ان کا سوچنا جائے یہ انڈیا کی کتنا سٹرانگ وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور question یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اچھیو کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی آپ کو کتنے زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کتنی زیادہ ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں where are the efforts can you identify any efforts over the last many years وہ تھوڑا تھوڑا پیریٹ میں کبھی آیا ہوگا اور وہ پھر سارا process ڈھریل ہو جاتا ہے مشرف نہیں کیا تھا بھڑا serious effort کیا تھا بہت بہترین effort تھا میں کیونکہ سارے 92 کی بیدائش ہے تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اتنی زیادہ اچھے انڈیا پاکستان کے تعلقات ہوں گے چاہے وہ کرکیٹرز ہوں چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں چاہے وہ ایکٹرز ہوں چاہے وہ کومیڈینز ہوں وہاں جا رہے ہیں اور میں تو کچھ ایسے سنگرز کو بھی جانتا ہوں جن کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا پاکستانی کراچی آئیڈز they used to live in ممبائی اور وہ مجھے بتاتے تھے اس زمانے میں کہ بھائی ہمیں تو ٹائم نہیں مل رہا روز ہمارے کونسرٹس ہیں اتنا زیادہ اکانومی چل رہی وہ آپس میں آنا جانا شروع ہوتے ہیں وہ جب آپ ملتے ہیں تو وہ آپ ریالائز کرتے ہیں جب بھی میں انڈیا گیا ہوں تو واپس جب میں آتا ہوں تو وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب بھیر سے پوچھتے تھے میں بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں یہ کیسا تھا یہ فینٹیسٹک کیا زبدست لوگ ہیں کہاں گئے تھے آپ انڈیا نہیں گئے ہوں گے نہیں نہیں وہ اوپر سے ایسے ہوتے بھئی اوپر سے کیسے ہو سکتے دیکھیں نا ایک شخص ہوتا ہے ہم اچھے یا برے کی تمیز کس بیسس پر کرتے ہیں میں نے اگر اچھی باتیں سیکھیں تو کس بیسس میرا ایک بیکراؤنڈ ہے میری فیملی کی وجہ سے میری ایڈوکیشن میرا ورکنگ ایکسپیرینس اسی وجہ سے آپ کا ذہن کھلتا ہے نا اور ریلیجن آپ کا جو بھی ہو ویسے بھی وہاں ہر ریلیجن کے ہیں مسلمان بھی ہندو بھی ہیں سب ہیں تو اگر آپ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اس بیسس پر تیار ہوں گے کہ کچھ غلطیاں آپ سے ہوئے ہیں کچھ غلطیاں ہمارے سے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم غلطیاں کو گھنواتے رہیں گے تو آگے پھر نہیں جا سکتے آگے جانے کا صرف ایک طریقہ کہ ہمیں ابھی جس طرح مجھے سیریس ہے جو میں نے دو ہزار پندرہ میں انڈیا میں اٹیکس کے بعد سے نہیں لگا بھائی دو ہزار آٹھ میں ہو گیا نا ممائی اٹیکس اب ساری عمر ہم پرائز پہ کرتے رہیں گے اگر آپ کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حد قسم کا کرکٹر بہت بڑا سانیا تھا نا بہت بڑا سانیا مان لیا بیگا بیگا کراچی آئید اگر میں سوچوں کہ کراچی میں اس طرح سے لوگ آئیں گے شاید افریدی نے تو نہیں کروایا تھا نہیں محمد آمیر نے تو نہیں کروایا تھا بابا رازم نے تو نہیں کروایا تھا اور جو نومل انڈین آرڈینس ہے وہ کرکٹر اچھا دیکھنا چاہتے میں جو میں پاکستان کے لیے بات کروں میں مہتی صاحب کے لیے اور انڈین ڈیڈرشپ کے لیے بات کروں گا پت وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اپارتھائیڈ ہے میں نے پانچ سو لوگوں سے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ نہیں ہے کہ پاکستانی پلیئرز نہیں آتے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستانیس کیوں نہیں آتے ہیں that is the problem you become indifferent about it you become indifferent کبھی فرینچائز والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ فورن آفیس کا مسئلہ ہے فورن آفیس والے کہتے ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا کیسے ہو سکتا ہے اگر ازر محمود کیونکہ اس کے پاس برڈش پاسپورٹ ہے وہ کھیل سکتا ہے صحیح بول رہے آپ بلکل اب بھی مسئلہ یہ کہ کومنٹس میں بیشتا رہا ہوں مجھے ڈی ایم بھی کر رہے ہیں انڈینز کافی زارے کہہ رہے ہیں کہ دانیل بھائی آپ تو اس لیے اس وقت بول رہے ہیں کہ آپ لوگ کے حالات خراب ہیں ٹھیک ہے ورنہ تو آپ لوگ ہم پہ حملے حملے کرتے رہتے تھے ابھی آپ لوگ ہم سے دوستی کی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم نے اب آپ سے دوستی کر دی تو آپ کے حالات اگر ٹھیک ہو گئے تو آپ دوبارہ حملے کر دیں بھائی ایسا نہیں ہے ہماری یوت کافی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے یہاں کا سوشل میڈیا دیکھیں ابھی آپ میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں تھا آج سے پانچ سال پہلے بھی بلکل صحیح بات ایسی ہی ہے ٹی وی پر بیٹھ کے از امین سٹیم پولٹیکل لیڈر میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ we should make efforts to improve relations اور کہتے ہیں غدار ہے مطلب ہمارے تو غداری کے سیٹیفکیٹ اتنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ مل چکے ہیں ہر چیز کے لیے مل جاتا ہے ہر چیز پر غدار ہے لیکن ابھی سچویشن کافی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے اور اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں تو مجھے سے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور ہر طرف سے چاہتے ہیں سب کے ایر انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو اتاہتے ہیں جنرل باجوہ کو نوملی تو یاد کیا جاتا ہے خراب وجہ سے کہ گالیاں پڑتی ہیں مجھے نہیں بتایا اس بات کا اتاہا نہیں جنرل باجوہ کو جنرلی میں کراچی میں رہتا ہوں اگر آپ پی ٹی آئی والوں کو دیکھیں تو انہوں نے جتنی گالیاں دی ہیں مل کے بھی جتنے چیز آیاں کبھی نہیں پڑی ہوں گی اسٹیبلشمنٹ بینگا کراچی ایڈ کیونکہ میں آبر بیٹھا ہوں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن میں تمیز سے بات کرتا ہوں ہمیں چاہتے ہیں تمیز سے دیکھنا بات کرنے ہر چیز exactly this is a difference ایک دیکھیں میں تو ایک اور آپ بھی agree کریں گے کوئی بھی individual ہو جو آرمی چیف بناو for example یا کوئی بھی position یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر وقت خراب بھی باتیں کرتا رہتا ہو ہو ہی نہیں سکتا چھ سال چیف رہے دے every time he took a decision was a bad decision from Pakistan's end ایسا ہو ہی نہیں سکتا that's not possible he or anyone else ہاں وہ اس کی negligence ان کی understanding lack of understanding کی وجہ سے جو بھی ہوا but the point is میں صرف اس ریفرنسے کہہ رہا تھا he was most interested in having good relations with india یا میں نے پڑا انٹریز اور دوسری بات ہے بھڑی سمپل سی بات ہے فوج کا بھی اگر آپ دیکھیں تو فوج کا انٹریسٹ یہ ہے کہ فوج میں مورڈن فوج ہو ہماری ہمارے پاس مورڈن اکیپنٹ ہو ہمارے ایکسرسائزز ہم کر سکیں تو وہ جو آپ کی جو وہ چیزیں ہیں other than pay salaries اس کے لیے they need to upgrade themselves after every few years سوچیں انڈیا پاکستان کی آرمی مل کر ایکسرسائز کر رہے ہیں that could be that could be a possibility ہمارے پاس بڑا کوئی اور threat ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں میں اس ریجن کو ایک ریجن سمجھتا ہوں بڑا انٹریسٹن ہے آپ بھار اگر آپ رہے دبائی ہے لندن ہے نیو یوک ہے کہیں بھی پاکستانیسٹن ہے پاکستانیسٹن ہے لندن اور دبائی are fine with each other very fine سب سے مینچ ہے سب سے مینچ ہے سب سے مینچ ہے گالیا سیم ہے ہماری گالیا سیم ہے پھر انٹریسٹ سیم ہے جس طرح موویز ہیں ٹھیک ہے پاکستانیس میوزک ہے پاکستانیس کا انٹریسٹ سیم تو وہ بڑے اچھے حالات اور اچھے طریقے سے تو میں ان پاکستانیس کو جو لندن میں رہتے ہیں یا دبائی میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں میں کہتا ہوں یار وہاں آپ اتنی اچھے طرح سے رہتے ہیں ہمیں آگے کہتے ہیں لڑتے رہو یہ کونسی لوجک ہے why don't you fight within the neighborhood کرو نا وہ ایک دوسرے وہ گالیاں تو پھر سمجھ آئے گی چیتر پڑھیں گے وہاں سے پاسپورٹ کانسل ہوں گے یہ تو ہے اگری اسیو ہم لوگ کہاں سے گاں نکل گے مجھے اپنی political history کا تھوڑا سا بتائیں کہ ماشاءاللہ سے PMLN سا آپ کا تعلق ہے تو یہ کیسے ہوا حدثہ بولوں یا پھر یہ اچھی چیز ہے میں نہیں ہے تو اچھی چیز I have no regret having joint PMLN ایکچھلی دس سال ہو گئے دس سال سے بھی تھوڑا سے ساڑھے دس سال اس سے پہلے تو آپ job کرتا تھا IBM میں تھا جی 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 IBM میں میں تھا میرا carrier سارا IBM میں گزرا چھپیس سال تو کوئی ارادہ نہیں تھا politics میں آنے یہ سوچا بھی نہیں تھا اگر کبھی سوچا بھی تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک تو کراچی میں آپ رہتے ہیں اور PMLN پنجاب میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کوئی relationship نہیں ہے کسی کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں تھا یہاں جس طرح سلیم زیا کو جانتا تھا میں جو یہاں کے شاید پریزیڈنٹ سندھ کے بڑے لیڈرز میں شامل ہیں نیحال آشمی کو میں جانتا تھا مطبع تھوڑا بہت جانتا تھا بڑ ایسے نہیں جنرلی مطبع کبھی ایک آت دفعہ ملقات ہو گئی I was always a supporter of PMLN always a supporter in a sense کہ جب وہ خورج سنبھالا اور job up کرنی شروع کی تو پاکستان was divided between bhutto and anti-bhutto اور frankly speaking we didn't like the bhutto group اس وجہ سے کہ ایک تو میرے والد صاحب کو نکالا تھا تو ہم بچے تھے ہم تو ہر چیز میں وہ خوش اس چیز میں ہوتے تھے جو جو bhutto مطبع پیپس پارٹی جس میں بیک گراؤنڈ میں ہو جس میں ان کے لئے پرابلم بڑھتے ہوں دو چیزیں ہوئی تو ایک تو وہ تو نیچرل تھا جب نواز شریف کا رائز ہوا اور ہم اس وقت انٹر ہو رہے تھے پروفیشنل ورل پہ ہم سے میرے مطلب ہے میرے سارے بھائی گھر تو ہیر وہاں پرسن وہاں وہاں جو 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 بزنس سنس جس طرح یہ ریفارم کی بات ہے جس طرح انڈرسٹینڈنگ بزنس کی بات ہے اور بزنس کو اور اکانومی کو آکے لے کے جانے کی بات ہے فورنڈیریکٹ انویسمنٹ نواز شریف بنے پرائم منسٹر ویڈن ویڈیریکٹ تو انہوں نے پرائیوٹیزیشن کمیشن سیٹ اپ کر دیا کہ یہ ساری سٹریٹ رن اورگنیزیشنز ہیں ان کو پرائیوٹ اس میں ہاتھوں میں دیا جائے یہ جنہوں نے نیشنلیزیشن کا پروسس شروع کیاتا نینٹین سیویٹیز میں ٹھیک ہے وہ نیشنلیز کر کے گئے تھے بینکس اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پرائیوٹیز کرنا ہے اور اس وقت تک سب کو سمجھ بھی آگی تھی کہ جو نیشنلیزیشن سے جو تپائی ہوئی ہے اور that was a major بلندہ بائی دو بے میں اتنا پیپرس پارٹی کو اس کا کسوروار نہیں ٹھہراتا کہ this was an international phenomenon ایجیپٹ ہو انڈیا ہو انڈونیشیا ہو even ویسٹر کنٹریز لیکی فرانس ویرہ نیشنلیزیشن کی طرف جا رہی تھی 60s or 70s تو فرس جو ریاکشن آیا کہ یہ موڈل جو ہے یہ سیئی نہیں ہے وہ تہچر کی طرف سے آتے مارگر تہچر اور شی فیس سچ سٹیف رسیسٹنس 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 آگ لگی تھی شہروں میں جب ان شی انانونس تو پرائیوٹیز سیرل اور میجر کورپریشن تو یہاں یہ پرائیوٹیزیشن کی بات کر رہے ہیں which we لفت یہ جو یہ میگ سینس the بینکس جب بلکل اتباہ حال ہو چکے تھے سارے اگوانیزیشن سب کو لے 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 تو یہ ایک میجر اسی طرح سے ریجنل ٹریٹ کی وہ بات کر رہے تھے جو کہ ایک انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کریں اور ریجنل ٹریٹ کریں اور ریجنل ٹریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم we go beyond اغوانستان central asian republics and so on and so once peace comes to the region to peace dividends these سارے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ اتنی سارے بہتری لاسکتے ہیں so that is why ہم muslim league کو support ہم سب کرتے تھے اسرد عمر بھی بھرپور طریقے سے support کرتے تھے اور میرے سے زیادہ ہی کرتے تھے میرے خیالے بھرپور پر آپ نے کافی انفسائز کیا بھرپور پر مطلب ایک تو یہ تھا کہ because of his nature of job he was also meeting Nawaz Sharif and Chebaz Sharif quite regularly because وہ بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے وہ he was working for Engro Asad تو Engro was a major corporation in Pakistan زائر سی بات ہے ان کا وہ investment بھی وہ کر رہے تھے تباہ کے پاکستان میں تو اس کی وجہ سے ایک زائر سی بات ہے ان کی interaction بھی تھا فائنس منسٹروں کمرس منسٹروں پرائم منسٹر چیف منسٹر تو and there was a very distinct difference between the people's party leadership at that time which ہماری understanding کے حساب سے وہ اتنی pro business نہیں تھی اب بھی نہیں ہے اتنی pro business جتنا ہم اپنے آپ کو پہلے تصور کرتے تھے پرو بزنس کیا ہوتا ہے ابھی کی بات کا پرو بزنس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ budget ہوتا ہے نا تو کوئی آگے کہتے ہیں کہ اس میں عوام کے لیے کیا ہے عوام کے لیے نہیں ہونا چاہیے بزنسز کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ بزنسز کو انسینٹیو ملے گا تو وہ انویسمنٹ کریں گے تو وہ jobs creation ہوں گی ٹیکس زیادہ پڑے گا ایکسپورٹس بڑھیں گی سو پرو بزنس جس طرح republican party ہے یو ایس میں وہ پرو بگ بزنس ہے کہ بھئی بڑے بزنسز کو ٹیکس کٹس دیں ٹیکس بریکس دیں انویسمنٹ اوپرچونٹیز دیں انسینٹیوز دیں تاکہ وہ انویسمنٹ کریں گے everything else will fall in place تو آپ کو بیچ میں regulate نہیں کرنے کی ضرورت ہوئے گی سٹیٹ کو یہ ایک ایک سٹیم فارم آف کیپٹالیزم جس کو آپ کہتے ہیں تیچریزم یہ ریگو نومکس جس کو کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں وہ ایک سٹیم فارم سٹیٹ کا کوئی نہیں کوئی رول ہونا چاہیے اور ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں سٹیٹ has to interfere امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ کوویٹ تھا چاہے وہ 2008 کا financial crisis آئے تک سٹیٹ انٹرفیر to save their major banks and major auto sector and so on and so forth تو وہ کئی دفعہ وقت آتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ labor کو protect کرنے کے لیے state has to ensure کہ جی وہ minimum wages چاہے وہ ہوں یا ان کے benefits ہوں یا retirement post retirement benefits ہوں تو کچھ نہ کچھ state کو ضرور کرنا چاہیے otherwise تو وہ بیچارے رول جاتے ہیں so that is why we loved PMLN so میرے لیے کوئی چوئیس نہیں تھی میرے لیے تین چار چیزیں جو fundamental تھیں کہ what PMLN stands اور یہاں لوگوں کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ کسی individual کی وجہ سے آپ party میں نہیں ہوتے چاہے وہ republican party یو ایس میں ہوں یا democratic party آپ اس کے fundamentals کے basis پر ہوتے ہیں منشور جیسے منشور جیسے زیادہ تر جو countries ہیں جو western democracies ہیں یو ایس ہے اس میں there are two party system and the two parties represent the two segments of the society the liberal values ایک party represent کرتی دوسری conservative values because ہر country میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جیسے یو ایس میں republican party ریپریزنٹس the conservative سائیڈ پاکستان میں پاکستان میں کہتا ہے پاکستان میں تعدادی کم اب تو ہمارے وہ left of center بھی نہیں آئے وہ سارا سارا جو ہے نا وہ center میں سب ہیں سو extreme right کی طرف نہیں left کا تو کوئی sense ہی بنتا تو سب وہ center کے اردگد جو board بینک اس کو پکڑنے کے جو اگر آپ پی ٹی کو دیکھے وہ تھوڑا سا جہادی یا کیا کہنا چاہیے right of center سے بھی تھوڑا سا آگے وہ تو عمران خان uses that اگر وہ کس جگہ ہیں تو اگر وہ گلبرگ لاہور پہ لبرل خواتین کو address کر رہے تو وہ liberal بن جاتے ہیں اور وہ اگر پشاور میں کسی ان کو کر رہے ہیں ریلیجیس community کو تو وہ conservative بن جاتے تو he uses it like that but i think overall جو identity ہے نا overall identity وہ right of center ہے we are right of center سے بھی تھوڑا سے center کی طرف ہے people's party also has moved from left of center to complete center میں بیٹھ yes because ان کو بھی سمجھ آگی نا کہ یہ یہ ایسا 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 اپرچونیٹی نہیں اگزیکٹل یہ آمہ بھی نہیں کھڑی ایسا کوئی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے تو اس میں بینظیر کی بھڑی تعریف کرنی چاہیے کہ جب یہ پرائیوٹیزیشن پر ہم نے شروع کیا 1990 میں اور 93 میں بینظیر آئیں تو شی کنٹیوی دی پرائیوٹیزیشن پروسس تو شی وز آزد کہ جی آپ کے والد صاحب نے تو نیشلائز کیا تھا آپ دوسری طرف جا رہے ہیں تو شی سی 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 گوڈ دین نو بڑی بات اچھا یہ بات تو پاڈکاس میں ہو رہی ہیں انٹرسٹنگ ہے کہ ہم ایک دوسری کی تعریف بھی کر رہے ہیں لیکن ٹیوی پر تیوی پر تو کر رہے ہیں لیکن اگر پی ای ملن کی طرف دیکھیں پی ٹی آئی پی پارٹی کی طرف دیکھیں ایک دوسری کی تعریف کرنا تو حرام ہے دیکھیں ہر پارٹی میں پڑی سٹرنٹھ ہوتی پیپر پارٹی کی جو سٹرنٹھ ہے جو میں اکناللیج کرتا ہوں اور میرے کال ہے کرنی بھی چاہیے کہ پیپر پارٹی میں پڑے اچھے اچھے لوگ ہیں جس طرح جو بھی رضا ربانی فاروق نائک زرداری صاحب جو بھی ہے پوائنٹ یہ کہ پاکستان کے جو core issues ہیں اس کی understanding کتنی ہے جس طرح فیڈرل کانسپٹ کیا ہے چھوٹے سوپوں کی مہریومیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کانسٹیوشن کی importance کیا ہے جو ہمارے دوست ہے جس طرح پی ٹی آئی میں زیادہ پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں کانسٹیوشن کیا چیز ہے بھائی مزاق نہیں کر رہا ان کو وہ درد یہ تو ابھی اپریل دوہزار بائیس میں وہ تو بون اکین مسلم جس طرح ہوتے ہیں تو ان کو کانسٹیوشن کی آئین آئین یاد آگیا اس سے پہلے وہ آئین کو کبھی نہیں بکوز وہ اگر آپ خرچیں پیٹی آئی کو مشرفیت نکلے گا پیچے سے تو وہ تو وہ فائن وید ملٹری انٹرونشن وید وید روال ملٹری سیم پیج تھا اس پر سیم پیج کا مطلب کیا تھا روال ملٹری ان وہ ایسیو بیٹی آئی وید جنرل باجوہ وہ ایسیو وہ تو دوہزار بائیس میں جب آئین آئین کی بالا دستی ہونی چیئے سیولین سوپرمیسی ہونی بیٹی آئی بھی تھوڑی کہیں تاریف بنتی کسی کام میں بتائیں ارے یہ کیا بات بی نہیں دیکھیں ایک چیز جو ہے تاریف جو ان کی بنتی بائی کھر دے ہا پارٹی which has presence in every province and in major numbers and that's very important for پاکستان کہ political party کو ختم کرنے کی بات کھتے نیک زمانے میں پی بی بیس پارٹی کو کہ بین نزیر سارے سوپوں کی جنجیر that's a very important thing کہ بائیند کر رکھا ہے اگر پیشاور میں پیشاور پیشاور رکھنے رکھنے والا پڑھا لکھا وہاں چاہے ان پڑھ ہیں چاہے نیچے very interesting تو it has and it is extremely important for پاکستان سیکھ کہ ایک common ground پر تمام پاکستانی چاہے وہ امیر ہیں چاہے غریب ہیں چاہے وہ لبرل ہیں چاہے وہ کنزروٹی ہیں وہ اگر ایک پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہیں تو it is very important and it important so this is important آپ کو نہیں لگتا کہ PTI نے بڑا interestingly اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے سوشل میڈیا بہت بہترین قسم کے استعمال کیا اور دوسرا یہ کہ youth کے اندر نوملائز کیا پولیٹکس کو مطلب یہ کہ ہمارے یہ کیونکہ میں چھوٹا تھا جب میں چھوٹا تھا تین ایجر تین ایج میں تھا تو اس وقت جو ہے پولیٹکس کے بارے بات کرنے ایک طرح سے حرام تھا حرام انہیس کہ نہیں یار میں تو میں پولیٹکل نہیں ہوں یار I don't like politics اس طرح کی ہمارے باتے کی جاتی ہے پیٹی پیٹی دیفنس کلفٹن کراؤ جس کو اب ٹپکل کہتے کہ ان کا اس طرح سے سٹیک تھا بھی نہیں تو وہ ایک امپورٹن ہے کہ جی ایک اتنا بڑا ایک ریپرزنٹیٹیو گروپ ہے اور خاص طور پر اگر وہ پڑھے لکھے ہیں ایک سینئر بینکر ہے وال سٹریٹ پر اور اس کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں اور وہ انٹرسٹ لے رہے ہے پاکستان کی پولیٹکس میں جس بھی پولیٹکل پارٹی کے درور تو دیکھیں انفلوینس ایک دم سے نہیں ہوتا آہستہ جب آتے ہیں جس لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں پولیٹکس میں میرا کوئی ریگریٹ نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں میری نظر میں جو میں نے پاکستان کی پڑی ہے یہاں جو ٹیکنو کریٹس آتے تھے جن کو آپ ٹیکنو کریٹ کہتے جیسے میں تو وہ حکومت میں پوزیشن لینے کے لیے تو آتے تھے اور اس کے بعد جیسی وہ پارٹی حکومت سہرتی تھی تو وہ پاکستان کی تاریخ میں صرف تین ایسے ہیں جنہوں نے کنٹیو رکھا پولیٹکس میں اور مین سٹیم پولیٹکس میں اور فرنٹ لائن میں بیٹھ گئے ایک مفتا اسمائل ایک مصدق ملک اور ایک میں یہ ایک حقیقت ہے اور سب سے بروٹل دور میں جنہوں 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 میں اور حاضریوں میں جائیں اور یہ سارا کچھ کریں but we knowingly we were part of that so it's a good thing کہ اگر آپ کے پڑھے لکھے لوگ آئیں ان کا پھر influence بھی ہوتا ہے پارٹی کے اندر دیسیشن میکنگ ہے کیونکہ یہاں تو ایک جنرل تنکنگ یہ نا کہ پارٹی کا جو بھی بڑا لیڈر ہے جو بھی فیصلہ کر دے یا دو چار جو اوپر بیٹھے اور آگے سے کوئی بول نہیں سکتا ہاتھ باند کے جس سے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہاتھ باند کے یہ کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باند کے اگر کھڑے ہوتا تو میں تو نہ ان کے خاندان کو جانتا تھا شریف خاندان کو میرا تو کوئی تعلق نہ کشمیری کلین سے تعلق تھا نہ میرا بزنس سے تعلق تھا کوئی تعلق نہیں تھا نہ پنجاب سے تعلق تھا نہ میں پیسے لے کے گیا پھر پس تو پیسے بھی نہیں تھے نہ میں کوئی کونسی لے کے گیا تو میں جو 2012 جولائی میں اگرس میں جوائن کیا PMLN اور جون 2013 میں کابینہ کا حصہ تھا اور اس کے دو تین سال کے بعد میں گورنر بھی بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بولنے کی وجہ سی نا مطلب اگر مجھے اگر میں وہاں جا کے یس سر کرتا رہتا تو لوگ مجھے یہ کون بھائی نہ پیسے ہیں نہ کونسی نہ بار کرنے آتی ہے آہ سو اسد امر کی آپ اگزمپل لیلے سا لائی اگزمپل اسد امر یہاں سے اس سیکٹری جنرل آتا پارٹی میں 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 در فرنٹ لائن مولنا آتا ہے کراسی والوں کی طرح سے خاصیت بھی ہے میرے خیال دیکھیں پولیٹکس میں کیوں کراس جس پولیٹکس پولیٹکس کراس پولیٹکس پولیٹکس پولیٹکست کراس انداز میں ہو ساتے ہیں. for a politician آپ کو پارلیمنٹ میں بھی سپیچ کرنے ہیں. آپ کو جلسے میں بھی کرنے ہیں. آپ کو ٹھاک شو میں بھی بات کرنے ہیں. آپ کو چیمبر میں بھی کرنے ہیں. لیاری کے دھڑے میں بھی بیٹھ کرنے ہیں. باپسوں پورٹکاس میں بھی کرنے ہیں. تو آپ کے پاس وہ بات کرتے ہیں تو mix کر کے پاٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ پنجابی ہیں تو گالی اور جوک صاحب پنجابی میں دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اپیلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ جس لیول پر بھی گئے ہیں اگر مجھے سٹاک ایکسچینج ریلیٹ کر سکے سامنے والا آپ کی باب میں نے کہا نا انسائٹ انٹو پولیٹکس بزنس اور ہسٹری جیسا فورم ہے اس حساب سے آپ بات کر سکیں کہ کہاں آپ کھڑے میں کیا آپ کو بات کرنی ہیں کیونکہ آپ کو یہ جو پرپیرڈ سپیچ ہوتی نا یہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کا تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بھی بلکل وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نے کسی سیکٹری نے کسی نے سپیچ لکھی بھی ہے وہ بول رہا ہے it is best ابھی جسی طرح ہم بات کر رہے ہیں میرے لیے بیسٹ یہ ہے کہ میں انٹریکشن آپ کے ساتھ کروں اس ہی میں آسانی ہوتی ہے ایسا ہی ہے ونہ اگر میں گاؤں گے نہیں مجھے پہلے سوال بھیجیں آرہا اور میں جواب تھیار کروں صحیح صحیح تو آپ نے اپنا کریش کورس بھی آپ کروا سکتے ہیں ہاو تبی اپولیٹیشن لیک یا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بائی دو بے میں نے پڑھایا بھی آئی بی میں میں نے پڑھایا بھی فیانیشل مینجمنٹ فیانیشل مینجمنٹ وہ میں جب میں آئی بی سے نکل رہا تھا تو میرے پاس آفر تھی پڑھانے کے لیے دکٹر واپ دین اور ڈیریکٹر اور مجھے بڑا شوق بھی تھا تو پھر جب میں نے اچھا اس وقت پاکستان کے بھی حالات اچھے تھے اور آئی بی میں بزنس سکول ان دا کنٹری تو ہر جو گریجوئیٹ ہونے والا ہوتا تھا اس کے باس چھے چھے ساتھ ساتھ جوب آفرز ہوتی تھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جوب ملے گی مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ آپ راتوں کوٹ کے سوچے ہوتے تھے کہ کونسی جوب آپ لیں آئی بی میں جائیں سٹینڈر چارٹڈ میں جائیں سٹی بینک میں جائیں بینک آہ امریکہ میں جائیں جو بھی چیز میں انٹر میں جائیں تو یہ میرے پاس آفر تھی تو پھر میں نے جب مشواہ کیا تو سب نے کہا کہ نہیں انڈسٹری میں جاؤ یہاں گروت نہیں ہوگی اور یہاں کے لیے تو آپ جب تک پی ایش ڈی نہیں کر کے آئیں گے آپ کے پاس ایس ایٹیچر پروفیسر تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں بٹ پروفیسر پروفیسر ایس ایس ای پیسه پروفیسر تشکل چیز کشتی پروفیسر ہفتے میں دو دن جا کے پڑھانا ہوتا تھا تو and by the way the most important thing of teaching was that I started to learn finance because جب تک آپ as a student ہوتے ہیں تو آپ تو وہ تیاری کر رہتے ہیں exam کے پر اور جب آپ پڑھانے جاتے ہیں you have to know 100% 100% بچہ سوال کرے گا بچہ سوال کرے گا تو آپ کو اپنیز سوال کرے گا so اتنی and I learned my finance while teaching 6 semesters پھر میری transfer ہوگی باہر تو that's a good point بچہ سوال کرے گا بچہ سوال کرے گا بچہ سوال کرے گا اور ایک انٹرسنگ بات بتا دوں کہ میں نے جب IBM چھوڑا تو تھوڑے ہر سے میں نے بزنس پروگرام ہوسٹ کیا یہ بھی میں نے بزنس پروگرام بزنس پروگرام yes 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 and there I met for the first time مفتا اسمائل and you learned how to communicate I learned the business there okay because آپ نے اگر بلانا جس طرح میرے پاس کسی نے کہ بھئی ایک بڑا رائزنگ سٹار ہے PMLN میں پنجاب میں چیف منسٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں مفتا اسمائل he wants to come that was مفتا اسمائل's first interview okay اب تو خیر شاہے گے mashallah reimagining pakistan زندہ وقت زندہ وقت تو وہ اگر آپ نے state bank کی گورنر کو بلا ہے تو آپ کو monitory policy study do you know why I am doing this podcast yeah exactly exactly so you don't learn more than hosting someone because you have to then prepare accordingly اور میرہ دو سپیسیفک سبجک تھا economy اور فینینس ویرہا so اگر آپ state bank کے گورنر کو بلا رہے ہیں یا آپ پارف حبیب کو بلا رہے ہیں یا آپ کسی بڑے اس کو ٹیکسٹیل ایکسپورٹر کو بلا رہے ہیں تو آپ نے اسی صاحب سے تیاری کرنی and many things come to your knowledge for the first time کہ what are the real issues of pakistan and so on so so وہ بڑی اچھی learning تھی اسی ویجا میں پاڈکاسٹ کر رہا ہوں بہت اچھی بات اور آپ کو ڈیفرنس دکھ رہے ہیں پاڈکاسٹ اور میڈیا کے جو شوہ بہت زمین آسماع کہ یہ تو actually میں آپ کو بتاؤں کہ because I want to know یہ کون سا پاڈکاسٹ یہ کون سا آپ پاڈکاسٹ آج دو تین پرگرام مطلب آپ کو بتا ہے نا ہمیں دن میں کون پچاس کون کتنے پاڈکاسٹ ہوگا اب تک آپ کے تیسرہ 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 فار انٹرسٹنگ because آپ میکرو لیول پر بڑے لیول پر وہاں تو میں پرگرام میں بیٹھا ہوتا تو آج فواد چودری نے کہا اس کا جواب مجھے جو لوگ سنے بجائے کہ تین بندے بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں توا چودری نے جو کہا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں وہ صرف سو بندوں کے لئے انٹرسٹنگ ہے مجھے وہ اپنی ہر جواب مجھے اپنے وکٹری کلیم کرنی کیونکہ کبھی بھی یہ نہ کہ یہ لگے نہیں کیا تو ایک سمجھ دیکھ نا جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اب تو خیل تھوڑا سا کافی سنبل کیا کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں نام نہیں لوں گا دونوں سائیڈ کے کچھ ہیں جو بہت زیادہ لڑتے آواز بھی ریز کرتے آواز ریز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریٹ میس یا آواز ریز کر در دھمکا کے کئی دفعہ تو ہماری تاریخ جو الیکٹرونک میڈیا کے اس میں فیزیکل بھی ہو گئے پھر ان پر میمز بنتی ہے پھر منچے انجوائے کرتے پڑے دیکھ دیکھ گار ہوتی وہ تھوڑی دیر کیلئے انٹریس لیکن وہ زیادہ جس کہتے ہیں زیادہ اچھا گفتگو لوگوں کے لئے انجوائے بکز پاکستان has gone through that process of typical talk shows and they want to see something more interesting that's why پوڈکاس جو وہ ہے ریج زیادہ ہوگی کمپیر to the typical programs that are conducted انشاء اللہ ابھی میں تھوڑا سا آپ سے کراچی کے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد پھر گفتگو کا اختتام کریں گے کیونکہ پھر ختم نہیں گفتگو اس کا reason یہ ہے کہ آپ نے دوڑا گھنٹے بات کی تھی تو اتنا بڑا اس کے اندر کردار نہیں تھا وہ آپ جب بات کرتے ہیں پھر وہ ڈیٹیل ڈیٹیل پھر مسئلہ پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا لیکن آپ ایک پاور فل پوزیشن میں 2012 میں ایک پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کا نام نہیں لوں گا اس وقت انہوں نے اس وقت وہ پی ٹی آئی میں نہیں تھے تو وہ عمران خان سے مل کے آئی تھے کہ کہ میں نے کہ عمران لیکن جب آئے حکومت میں وہ دھائی کروڑ کا ذکر ہی نہیں کیا وہ پونے تین کروڑ بھی ہو گئے لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا اور ڈین مارک پرائم منسٹری کی اگزیمپل دیتے دیتے سائیکل پر خود ہیلیکوپٹر میں جانا شروع ہو گئے تو سلوشن جب تک آپ کے پاس نہ ہو تو پرابل کو صرف ڈیفائن کرنا باہر باہر پر ڈیفائن کرنا صرف صحیح نہیں ہوتا حالانکہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پرابل سلوش دیسکس تو کرنے شروع کی ڈیبیٹ تو ہونی شروع ہوئی ہے کہ آر دیز پرابل پرابل پاکستان یہ نو کراچی نیچے ریڑی والے کو بھی پتا ہو پاکستان کراچی کے پرابل شاید نہ بتا لیکن آپ ضرورت بات کی جائے کہ اس کو پتا چلے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی امپورٹنس ہے بات کرتے ہیں زیادہ بہت ضروری ہوتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کھل کے بات کھل 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 ہم نے تو وہاں سے سفہ شروع کیا تھا جہاں کراچی 1947 سے لے کے mid 80s تص was one of the fastest growing cities in the world اور پاکستان کی جو 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 تھی اس میں جو میجر کنٹیبیشن تھی وہ کراچی کی تھی سارے اندustralیز زیادہ تر یہاں اندustralیز تھے جو 22 families جس کو بھٹو صاحب نے ڈیفائن کیا تھا وہ زیادہ تر کراچی کے بزنس مہاجر پر آپ کا بڑا زور ہے اس کی وجہ ہے میں تو پورا ڈیفائن کر دوں گا اور میرے پاس آرگیومنٹ ہے بات یہ کہ اگر کوئی سامنے میرے بیٹھتا کسی بھی قسم کا نیشنل بندہ میں اس سے بات کروں گا کہ یہ existence ہے آئے میں آپ کو بھی مانتا ہوں آپ مجھے ماننے سیمپل ہے اور کوئی لڑائی نہیں صرف دوستی ہے صرف دوستی ہے میں اس حساب سے جب انڈیا پارٹیشن ہوا تھا تو مسلمان بزنس من تھے وہ مہاجر تھے اور انہوں نے آکے جب یہ جھگڑا بھی شروع ہوا تو پوائنٹ یہی تھے کہ انہوں نے کسی کا زبدستی تو نہیں چھینا تھا انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا انہوں نے دیور آلیڈی ایکسپیرنس جائے حبیبز تھے یا دوسر حلیکہ تھے یا فینس تھے اس جو کراچی والوں کے لیے ہوا جو جس سے کراچی سب سے زیادہ ہٹ ہوا کہ ایک تو آدھا بزنس ان کا اس پاکستان میں چلا گیا سیونٹی ون میں اور سیونٹی ٹو سیونٹی تھری میں باقی نیشنلائز کر لیا جو بھی بچا تھا تو ٹوٹل ان کا وہ حبیبز اونٹ سائیڈ حبیب زیورک کھولا جا کے باہر جا کے کھولا اسی طرح سے فینس آدم جیز ولیکہ وہ جو ایک مومنٹم تھا جو پاکستان کو ملا تھا اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ بہتری کراچی کی تھی ایم کیم جو آیا جس کی وجہ سے جو ایک خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس پرائیویٹ بزنس کو یا پرائیویٹ انسینٹیف کو نہیں سمجھا انہوں نے کوٹا سسٹم اگنس کوٹا سسٹم پر دیا کہ کوٹا سسٹم میں زیادتی ہو رہی ہے مہاجر پچوں کے ساتھ ایٹ ایکسپنس او سندیز اب آپ کا ایک بڑے جینورن کنسرن ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے ایم کیم کے دوستوں کرنے کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر انسینٹیف تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا کیونکہ یہاں سے بزنس بھاگنا شروع ہو گئے جب تھوڑا بہت ٹھیک ہونا شروع ہوا زیاہ اللہ کا ہے اور واپس پرائیوٹیزیشن شروع ہو ہوئی تو آپ نے اتنا یہاں کا خراب کر دیا کہ ہر بزنس سوچ تھا کہ میں فیصلہ باد جا کے لگاؤں یا لہور جا کے لگاؤں یا بنگلہ دیش چراؤ جاؤ یا خاص کام نہیں کیا تھا فائدہ ختم کرنے کے سالانہ اس کی وجہ سے تین لاکھ جو ہو رہی تھی پرائیویٹ سیکٹر انویسمنٹ میں وہ بھی کھو دی انہوں نے زیادہ کام ہی نہیں کیا تو آپ کراچی کو بلکل ختم کر دی اس پروسس سے and that is what one of the things جو ہمارے جب کراچی میں law and order کے لئے ہم نے operation شروع کیا تھا 2013 میں PMLN نے تو اس کا جو ایک ایک it was it was a process that did not end with restoration of peace in کراچی that was the starting point کراچی کو ایک normal شہر بنائیں and we implemented all of that including جس پورٹ کی میں بات کروں تو 2018 ماچ کا PSL final تا وہ کراچی میں ہوا تھا پھر بندرہ سال سے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا it was unthinkable but 2016 میں we thought we have genuinely restored peace in کراچی the numbers said so and as governor i took those numbers to all over Pakistan and all over the world to showcase کراچی is now a peaceful city کیونکہ آپ کوئی بھی چیز marketing کرتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے نا کراچی is not normal یا تو لاہور والوں کو نہیں پتا تھا تو ہم جب بتاتے تھے کہ یہ سٹیٹسٹک ہیں یہ دلی کے 2017 میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں نے اس وقت نجم سٹی کو اس وقت بھی وہ پریزنٹ تھے میں کہا یار آپ لاہور میں کراچی میں کیونکہ کراچی بات کر رہے میں کیوں کراچی is more peaceful than لاہور تو یار یاری میں کہ I want to come and show you the numbers and برمینگم Glasgow New York Boston including New York Stock Exchange for example London Stock Exchange and آپ پریویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لے جاتا تھا یہ نہیں کہ اکیلا بھائی جو مزی بول رہا ہے so انگرو کا بھی چیف ہوتا تھا HBL بھی چیف UBL بھی چیف and so on and so so when we are interacting with in New York Stock Exchange we are talking on behalf of all the private sector major companies that are known to the Americans for example or to the Britishers when we are there کہ دیکھیں ان سے پوچھ لیں کہ how much is the business opportunity کیونکہ آپ کو لانے کے لیے سو وہ کراچی کا ایک پورا پیکج جو ہم نے پانچ سال پہ 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 کیا اور ہمارا implement کرنے کا صرف یہ کہ کہ چابیان جو ہیں لائن اور کی رسٹور کرنے کی ٹوٹلی لائن فورسمنٹ اجنسیز کو دے دیں کراچی آپریشن جو تھا 2013 2016 is the only successful آپریشن پاکستان سیسٹری پاکستان کا بھی آپ کو پتا ہو پاکستان بلوچستان میں تین دفعہ ہوئے آپریشن کراچی دو دفعہ پہلے چکے تھے لائن تیز الٹا ہوئے یہ ایک سکسسول آپریشن کی کیونک یہ پہلی سلو کیونک یہ پہلی یہ پہلی 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 یہ نہیں کہ ہم محجروں کے خلاف کریں یا ہم سنتھیوں کے خلاف کریں کسی کی اگر ہم جائیں گے تو لیاری میں بھی آپ کو اگر آپ نے فالو کیا ہو ہے تو بہتر گھنٹے تک بنتا سارا آنا جانا پورا پورا اس میں دیکھ پہلی آرمی چیف آئی چیف پولیس چیف رینجر چیف اور جب بہتر چیئے بہتر 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 تو وہ آتے نا فون آتے یار وہ بہا آگے یار وہ بڑی زیادتی ہوگئے یہ ہوتا ہے پوائنٹ یہ تھا کہ ایم نو جیجز دیکھ کو یا تو آپ ترس کریں یا نا ترس کریں کئی دفعہ زیادتی بھی ہوگی بہتر آپ کو پورے اس میں کانٹیکس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ امپروو ہو رہی ہے آپ کی سیچویشن اور بہت مشکل تھا دو دفعہ ایم کیوں والے ہیٹ فیلٹ بڑے ظلم ہوئے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہر جنرل کون تھے ہوگی تھی جس طرح نائنٹی میں جب پہلا ہوا جب نواز شریف صاحب نے شروع کیا تو چوتری نسار was on the other side انہوں نے کہا یہ تو پڑا ظلم ہو رہا ہے غلام ہے دروائن وہ شیف منزل پنجاب انہوں نے پروتیسٹ کیا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے سوالہ 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 جب ہوتے نا کہ آپ ہافتے کرتے ہیں پلان تو اس میں اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ کراچی is the financial hub of پاکستان اگر financial hub میں آپ کا گورہ چوبیس گھنٹے کے ٹرپ پر دبائی سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کیا سے ترقی کر سکتا ہے میں تو خود آئی بیم میں کام کرتا رہا ہوں دبائی سے آپ کے ریجنل سنٹر سے کراچی نہیں آتے تھے اگر میٹنگ بہت ضروری ہے تو دو آپ دبائی جائیں یا وہ آئے گا لاہور یا اسلام آباد اور آپ جا کے میٹنگ کریں اگر یہ situation آگی ہے کہ ایک انڈویجن نہیں آرہا تو انویسمنٹ کیسے آئے گی اور اگر انویسمنٹ نہیں آئے گی that is a starting point of economic revival تو پھر آپ نے اس کو normal city دو 2016 میں پہلا سال تھا آفٹر 1994 آفٹر 22 years کہ کراچی ایک دن بھی shut ڈاؤن ہو ایک دن بھی shut ڈاؤن ہو جاتا اگر آپ پلان کر رہے ہیں جس تین بجے سٹارٹ ہونے پی سی بھی اور پانچ سو گیس جس گورے بھی آئے ہوئے دھائی بجے پتا چلا کہ سارے شت ڈاؤن ہو گیا بھاگنے شروع ہو جاتے تھے کتنی سکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں میرے ٹائم میں بہت سکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں ہفتے میں دو چھٹیاں ہوتی تھی اور بچے اسی ویسے سکول کی چھٹیاں بہت زیادہ ہوا کرتے تھی لیکن بہت برا ٹائم تھا بہت برا ٹائم ملتن ویسے ویسے ملتن ویسے ملتن ویسے اگر کوئی ای بی سی پولیٹکل پارٹی ہے وہ کہتے ہمارا سربائیول اسی وقت ہوگا جب ملتن ویسے ہمیں بھونک رکھ دیا جائے گا جب حکومت والے ان سے بات کرتے تھے جب ہم نے جب آپریشن شروع کیا تھا تو ہم نے کیا کیا ہم نے کاراچی 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 اس میں مکم بھی جماعت اسلامی بھی تھی ان پی بھی اور دوسری ریلیجیس پارٹی بھی تھی اور جو میجر پلیئر سب بزنس کمیونیٹی تھی سب سے زیادہ تنگ ہوئی تھی سائیڈ نہیں جا سکتے ہر روز ٹائک ہو جاتی چلتی ہے رینڈم جو بھی کیڈنیپنگ فورینسم ہوتے بینک ڈکیٹی ہم نے بھی کنسلٹی ویوان ویو گیو بیٹی میسیج بیری کلی کہ یہ سکتے سکتے یہ سکتے سکتے اور اس پی بس پارٹی کی مکم سب سے لارجس پارٹی تھی کراچی کی ہم پی بس پارٹی کی سندھ کی حکومت تھی پی بس پارٹی پی بس جو جماعت اسلامی بڑی سٹرانگ پریزنس ہے کراچی میں اسی طرح کا آپ کا پورے سسٹم بنا اسی طرح کا سندھ میں پی بس پارٹی آج بھی آپ کے ساتھ ہی ہے اور اس وقت بھی آپ تھے فیڈل گمیٹ میں آپ دونوں مل کر چلا رہے تھے ٹھیک ہے اور ملٹری کی سپورٹ تھی میرا سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کو آپ لوگ نے حل کر دیا تھا آپ کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا نہ بھٹا آتا نہ پرچی والا سسٹم ہے نہ التاب بھائی کی آتی ہے اس طرح سے خیر ہم نے دیکھے نا دو جو چیزے ہیں ایک تو ہم نے کہا 10 منٹس ٹو ٹین منٹس ٹرائی کر لیں ٹین منٹس کی کال پر بند ہوتا تا پورا کرا چیز اب دس منٹ کی کال دے دس مہینے کی کال دے نہیں ہوتا نائن زیرو سیمبولک اس کی حصیت ختم ہو گئی نا لیکن میرا سوال یہ پی ملن کو کریٹ دی میں جب دوہزار پندرہ میں گیا تھا تو ایک دوست کے تھرونہ میری خواجہ آنسل صاحب سے ملاقات دی میں نے یہ بات کی تھی بہت شکریہ کہ آپ نے کراچی کندر پیس ری سٹور کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا بڑا آپ لوگ نے کام کر دیا کس طرح کیا اب آپ نے اکسپلین کر دیا ٹھیک تو یہ پینٹ جیسا مسئلہ حل کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے چوری شکاری آپ گاڑی میں آئے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے ہم پی ملن پارٹی کا تو کوئی تعلق نہیں کھرا چی کی ایڈمیسٹریشن میں ہمارا کیا تعلق ہے گورنمنٹ تو ہے نہیں کہاں ہماری گورنمنٹ ہے پی پرس پارٹی کی گورنمنٹ ہے مل کر گورنمنٹ کی اگر نہیں یہ نوٹ لائک فیٹرل کیابرنٹ جہاں پی پرس پارٹی کے وزیر پیٹھے ہوئے اچھے خاصے بھاری برکہ وزیر پیٹھے ہوئے ہمارا تو یہاں کوئی پریزنٹ ہے نہ کوئی ایڈوائزر ہے نہ کوئی سپیشل اسسسٹنٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مل کر تو حکومہ تعلق کر رہے ہیں فیسٹا سازی میں ہمارا کوئی تعلق نہیں بلکل بھی نہیں ماد مل کر اگر آپ رہے ہیں میں محمد زبیغ میں سب کو جانتا ہوں بھی بیوز پارٹی اور پی ایم ایلن میں میرے پی ایم ایلن کے پوائنٹ ویو سے یہاں تھوڑے بہت لوگ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرز کون ہیں میرا خیال ہے دو چار دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ملاقات مطلب ویسے تو انفارمولی تو ہو جاتی بات فارمولی جیسے کووید آیا تھا تو اس وقت تو خیر پیشلی حکومت تھی پت اس پیشلے ایک سال پر ہمارا کوئی انپورٹ نہیں کتنا سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں یہ سیکیورٹی کا ہم پیدل نہیں نکل سکتے کاری گیج رہے ہیں کہ سیچویشن اس سو بیٹ اب جو لائن سیچویشن ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ویسے سینسیریٹی ٹارگٹ کرنا چاہیے اور اس کا جو بیسک اصول ہے وہ وہ وہی ہے کہ جو لائن فورسمنٹ اجنسیز آپ ان کو کمپلیٹ اختیار دیتے میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں از این منسٹر ظاہر ہے کراچی اور ظاہر ہے میرے پاس اس وقت ان پیس پروسس میں پھر از گوبرنر میں آج تک آج تک دورنگ پیریٹ میں کبھی ایک فون کر کسی کی سفارش نے گئی گیا وہ بندہ پکڑا گیا اس کو کچھ کرتے مفتا اسمائل فائننس منسٹر سوگت دو سترہ کے انڈ میں دو ہزار اٹھار کے شروع میں کراچی تو ہمارے پی ایمیل ہاؤس میں بڑا انگامہ انگامہ میڈیا والوں کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو گیا کسی کا مجھے ڈی جی رینجر اس وقت فون کر کہ جی آئیم مجھے مجھے کوئی ایک شخص ہی نہیں کہ کسی کے لیے سفارج کی اور چھڑوانے کے لیے وہ نگیٹیو بھی جاتا ہے پولیٹکس پہ کہ آپ گورنر رہے اور آپ کچھ لکھ کر 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 پیپل رسپونسبل پوزیشن پوزیشن اور بلکل یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ کے لائن اور جتنا امپروف کرے گا اتنی ایکنومی ایکٹیویٹی امپروف ہوگی سیٹ 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 اب بات کر لیا میں چاہ رہا رہا کہ پاکستان فوٹبول اس پر میں بات سوفٹ پر لائیٹ نوٹ پر پوڈکاست کریں کریں گے فوٹبول اور اولمپکس تو پہلے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں پاکستان میں بلوچستان ہے ہمارے پاس پورا ٹھیک ہے اور لے آرہی ہے بہت ملیر والے علاقہ بھی بہت زیادہ پسند ہے یہاں کے لڑکوں کو فوٹبول پہ انتھیا اور مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ یہاں پر ٹیلنٹ بھی بے شمار ہوگا ٹھیک ہے اب پاکستان میں پاکستان کے پلیئرز مانچسٹر یونیٹڈ یا سٹی کے اندر کیوں نہیں جاتے یا ہماری اپنی فیفا میں جو ٹیم جاتی ہے وہ کوئی بڑے لیول پر کیوں نہیں جاتی ہم لوگ کیوں ورلڈ کپ کا پارٹ نہیں بن سکتے اب مجھے باتا ہے فوٹبال کے ساتھ مسئلے گیا ایک تو سب سے پڑا مسئلہ جو ہے جو بھی political parties ہے اگر آپ نے ابھی بات کیتے مانچسٹر یونیٹیڈ سیٹی اگر آپ فالو کرتے ہیں وہ اور میں تو باہر رہا ہوں یورپ میں فوٹبال is پارٹ of دیر لائف سائل فوٹبال کو اگر باہر نکال دیں تو یورپ دھرام سے گر جائے گا یہ میں فینٹ بتا رہا ہوں بکا جو پروسس ہوتا ہے فوٹبال میچز کا ایوری ویکنڈ سو آپ جب منڈے موننگ کو جاتے ہیں تو وہاں آپ کی آفیس میں بحث اس بات پر ہوتی ہے سیٹر و سنڈے کو کیا ہوگا اور ویننس دے نکیہ یا کچھ آیا نہیں میرے خلال دو سو چھ کنٹریز جن کی رینکنگ ہے پاکستان 198 ماشاء تو شرمناک بات اچھا ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے اور ایک جو ٹیلنٹ اتنا اچھا تھا پاکستان میں میں آپ کو یہ بتا دوں ایک ہوتا تھا ایشین لیول پر جو بیس سنگھنیر سنگھنے پاکستان اس پاکستان اس پاکستان اس پاکستان اس پاکستان فٹی بانگلہ دیش ہوتی تھی پروفیشنل لیول کی وہ بڑے نون فوٹبال کلاب سے پری پارٹیشن سے چلے آ رہے تھے محمد ان سپورٹنگ کلاب ان ادرز تو یہاں سے پروفیشنلی جو جاتے تھے کھیلے کے لیے جن کو پیسے ملتے تھے to play regularly for فوٹبال وہ پورے سیزن وہ آٹھ نو میں اچھی ہسٹری ہے اچھی ہسٹری ہے جی بڑی اچھی ہسٹری ہے and it is so unfortunate کہ ہم نے ان کو اور میں لیاری کی جب بات کر رہا ہوں اور فوٹبال کی تو لیاری کی لوگوں نے بڑے زبدیس باکسز کی ہیں پروڈیوز کی ہیں جنہوں نے ایشیا میں اور کومن پیل لیول پر گولڈ میڈل سلیور میڈلز ہوگا رہے لیے سائیکلنگ میں لائکوائز and i think all they need is a lot of encouragement not ایک سٹیڈیم بن گیا اور وہ کر دیا آپ نے تھوڑا سا موڈل اور بائی دوئے ہمیں تو پیسے بھی ملتے ہیں فیفا سے فیفا ہاں فیفا ہر country کو پیسے دیتا ہے for sports development کتنے پیسے دیتا ہے اچھے خاصے دیتا ہے وہ پچھلی دفعہ میں نے چار پانچ سال پہلے فالو کیا تو وہ پتہ نہیں اچھے خاصے پیسے تھے پاکستان کو ہم یہ سنتے رہے تھے لاکھوں میں کروڑوں میں کروڑوں میں تو وہ پھر پتہ نہیں وہ کیا ان فنڈز کا گھوا کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہے دو فیڈریشن بکوز جو فیڈریشن جیسے elite کپچر ہے نا باقی چیزوں میں ادھر بھی elite کپچر ہے زیادہ important یہ ہے کہ آپ پاکستان کے پلیئر نہ بنیں زیادہ important یہ ہے کہ آپ عددار بنیں فوٹبال فیڈریشن کے یا پریزرینٹ یا سیکٹری ان کے اسی طرح سے عیش ہیں جیسے سپین کا پریزرینٹ کا فوٹبال فیڈریشن کے عیش ہے بکوز وہ جتنی دفعہ اس کو میٹنگوں میں بلاتے ہیں فیفا کی ہوں یا ایشین لیول پر یورپین لیول پر ہوں اگر ان کی اگزیمپل تو یہاں سے بھی جاتے ہیں پھر ان کا تھاڑ بھاٹ ہوتل ہوتل آنا جانا سارا کچھ so this is this is a very lucrative فیصل صالح آیات نے politics چھوڑ دی اس کے لیے politics چھوڑ دی he was one of the brightest rising politician in Pakistan interior minister تھے 2004-2002 ایرامے اس کے ساتھ جنرل مشرف کے people's party کے stalwart تھے but he found this so lucrative اور ان کی ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی ہے آپس میں دو فیڈریشنز ہوتی ہے ایک کیوں نہیں ہے بھئی وہ کلیب کرتے ہیں میں جنون ہوں ہماری سپورٹنگ آثورٹیز ہے جنون ہے فیفا جو ہوتی ہے وہ منٹر کرتی ہے سارے ساری کنٹریز پہ اور ان کا ایک طریقہ کار ہے to accept کہ آپ صحیح ریپریزنٹیٹیو ہیں تو اور as usual آج سے تین چار سال پہلے پڑی سارے لڑائی جو ہوتی ہے جو ہیڈکوارٹر ہے اس پہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں ہاں کیونکہ وہ نکالنا ہوتا ہے نا دوسروں کو فائلیں بھائلیں لینی ہوتی ہے سارے تو جب وہ ہوا اور فٹبول نہیں ہے اس میں بیچ میں فیفا والوں نے کہا فٹبول نہیں ہے فٹبول ٹیم کا کیا ہوئے گا وہ نہیں پتا اور جب مین ٹائم جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو دونوں اپنی اپنی ٹیمیں اناؤنس کر دیتے ہیں اور ایک دفع تو ایک چلی امان میں پاکستان کی دو ٹیمیں اتریں جورڈن کی ساتھ جورڈن کی ایک ٹیم ہے پاکستان کی دو ٹیم اور وہ اگرائزر پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اچھا this is nothing new in پاکستان anyways تو انہوں نے کہا کہ جی ہم election conduct کروائیں گے ماری ڈیو سے this is nothing new in پاکستان ہن ماری ڈیو سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ سے تھا میں سپورٹس فالو کیا بچپن سے اس کی سپورٹنگ ہسٹری بھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ انہوں نے جو لیٹر سٹپ لڑائی ہوئی کہ کون ریپریزنٹ صحیح کیا تھا فیفا نے کہا کہ ہم اپنے بندہ بھیجیں گے وہ election کرائے گا اس وقت تک just hold it on جو جو سمجھتے تھے کہ ہم ہار جائیں گے وہ چلے گے سپریم کورٹ ساکیب نصار صاحب کی پاس ساکیب نصار ہے ساکیب نصار انہوں نے کہا who is people یہ پاکستان ہے میں فیصلہ کروں کا تو انہوں نے جو فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہے صحیح فیوہ نے کہا who is ساکیب نصار ہے تو آپ سوچیں یہ تماشا نہیں ہے دنیا کے ساتھ میں انہوں نے فیفا کے خلاف ہاں انہوں نے کہا فیفا کون ہے فیفا کون ہے فٹبول ہماری معاملات میں انٹرفیر کون کر سکتا ہے ہماری پاکستان کرتا ہوں میں تو یہ بھی فیصلہ کرتا ہوں کہ شرچیر مہمن کے جو ہسپٹل کے کمرے میں شراب ہے یہ شہر پڑی ہے میں جا کے چیک کروں گا تو تو ساکرم نصار ہے ساکرم نصار ہے انیویے لائفنگ سٹوک in the eyes of the world تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا نہیں ہے میں پڑھ رہا تھا دون میں ستائیس مارچ کے پیپر 1948 کا 1948 1948 چھ سات مہینے ہوئے پاکستان کو بنے کہ دو فیدریشنز بان چکی فوٹبول کی اس وقت تو سوچیں کہ یہ پاکستان میں اور یہ صرف فوٹبول مجھے لگے پاکستان کا سب سے بڑا مزلہ یہ ہے اچھا یہ صرف فوٹبول تک تھی ہے اٹلیٹکس میں بھی یہ ہے یہ سلوئنگ میں بھی یہ ہے پاکستان اولمپک اسسوسیشن ہے آریف وہ 20-22 سال ہو چکے وہ پریزیڈنٹ ہے 20-22 سال اور پاکستان ہر دفعہ پروڈیوز ورس ریزلٹ پاکستان وہ جائنٹ اور انڈیا دیکھیں کیا کر رہا ہے اسیان ریول اینڈ ایشن گیمز میں اخوانستان والا بھی میڈل لیتا ہے اور امان اور پتہ نہیں کون کون سے کونٹھول گیمز میں آپ کو ایسی سی کنٹری جس کا آپ نے نام نہیں سنو اگر وہ میڈل پاکستان نہیں ہوتا مطلب اسی کنٹریز کے اگر لسٹ ہوتی جنہوں نے میڈل لیے کوئی ایک نے براؤنز لیا تو پاکستان اس میں نہیں ہوتا تو اتنی خراب ہوگی اتنی خراب ہوگی لیکن جو وہ ہیں وہ دیدار ہے اور جو پاکستان اولمپک اسپسیشن کے پریسیدن ان کے تو ایش ہے وہ تو ایشنگی 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 مویدی مویدی بیوی بھی اللہ ہوتی ہے تو وہاں وہ جاتے ہیں اور جب پاکستان کی پوری پرفارمنس ہوتی ہے تو اس کے بات کہتے ہیں اب ہم نے ایڈنٹی فائی کر دیا کہ ہمارا مسئلہ کی ہے اب بیس سان سے تو وہ یہ کھہ رہے ہیں بھائی آپ اتنے بڑے اوڈے پر رہ چکے ہیں اور اتنے بڑے ہو گئے 3 سار عمر میں بھی عمر میں بھی ہو گئے آپ کیا مزا ہے لیکن وہ پھر فورنگ ٹرپس نہیں ملیں کے اتنے فری کے فورنگ آج کل تو بہر زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا مہنگا ہو گیا بڑا ظلم ہے یہ تو بڑا ظلم ہے سپورٹس تو ایکسی پھر کرکٹ ایکسی پھر کرکٹ ایکسی پھر کرکٹس کہ ڈونٹ ایوڈ نو بکر اس سے ساری اکانومی جنریٹ ہوتی ہے میں نے لیفت سیفر ایسیم پھر روم یا میلان یا پیریس وہاں کی جو پوری ایک میچ جب ہوتا ہے میلان کا سٹیڈیم اسی ہزار سے زیادہ آتے ہیں اسی ہزار سے زیادہ آتے ہیں ایوری ویک اٹ لیسٹ ون میچ اوکی اوکی وہ انٹر میلان کا بھی اور ایسی میلان دونوں کا وہ سٹیڈیم ہے کتنے لوگوں کی بزنس ایسے اس سے ریلیٹ کرتی پھر میگزین پھر تلویزن پر ایڈ۔ With and so on and so forth but it's a full business and that is why they are able to pay to the players the kind of money which is unthinkable in Pakistan Shave I am glad that we have been this way because I reconsidered what a problem for example football Olympics I am glad that we have a happy life a lot to say اس لیے افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 60s کا ریکورڈ دیکھیں پاکستان کا 50s کا دیکھیں تو پاکستان was a dominating force at the at sports at the asian level and at the commonwealth level commonwealth کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں انگلینڈ بھی ہے australia بھی ہے سارے وہ african countries asian countries exactly so you can imagine asia اب اگر آپ پیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں بیڈمنٹن میں پاکستان براونز مدل میں س慢慢 آمد کو آمد PI's اگر آپ انگ اتنا تو میں کمیٹ کروں گا ون نائنٹی ایٹ سے تو میں نیچے لیا بہت بہت شکریہ بڑا اچھالا ہے آپ سے اتنی زندگی شکریہ